رمضان 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 رمض چاہتی ہوں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور قرآن پاک سے اس تلاوت سے ہمارے دلوں کو اور ہماری روحوں کو موطر کر رہے تھے ان آیتیں مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح مکہ عطا فرمائی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو بھی حوصلہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ اعلان کر دیا اللہ رب العزت مشرکوں سے بھیزار ہے اور ان کی ناغواری کے باوجود حق پھیل کر رہے گا وہی حق جس پر قائم رہنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام سے فرمایا تھا میں اس پیغام کو پھیلانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا خواہ کافر میرے دانے ہاتھ پر سورج اور بائے ہاتھ پر چاند ہی کیوں نہ رکھتے ہیں بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ تیبہ کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک واقعہ اس حقیقت کا حماد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آن اسی مشن کی تکمیل میں مصروف رہتے تھے مکہ کے میدانوں میں لگنے والے میلے میں جلبہ فروز ہوں یا شیبیہ بی طالب کی تنگ و تاریخ گھاٹی میں محسور ہوں بدر کے میدان میں دل دہلانے والے میدان میں ہوں یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر ہوں کسی بھی امور میں مصروف ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل بن کر آپ نے اس پیغام کی تبلیغ کے لیے دن رات ایک کر دیا اور فتح مکہ کا دن تاریخ انسانیت میں وہ مبارک دن ہے جب اس مشن کی عملن تکمیل ہوئی اور اللہ رب العزت کا دین مکمل ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جانسار ساتھیوں کو کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا فتح مبین عطا ہوئی اس کے بعد اور صدیوں سے جہالت کی تاریخیوں میں بھٹکنے والی انسانیت اس انسانیت کو صرات مستقیم تک رہسائی حاصل ہو گئی اسی روز اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان تاسم و ہڈھرمی جہالت و بربریت نفس پرستی اور اندھی تقلید کے جتنے بھی ہجابات تھے سب تار تار ہوئے اور انسانیت خود شناسی اور خدا شناسی کی عظیم نعمت سے بہرمر ہوئے آج ہم تفصیل سے اور مرحل آبار اس پورے واقعے کی تفصیل پر گفتگو کریں گے اور یہ واقعہ ہے فتح مکہ کا سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کا تعریف کروا دیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے ہر دل عزیز شخصیت شریع رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حسان بن خرشی صاحب کیسے ہیں آپ اللہ خوشک ہو چکا ہوا ہے ہمارا سب کا اور اب بولتے ہوئے چونکہ روزے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو اس میں آواز میں اگر ایسی کچھ ہو جائے تو ہم تمام دیکھنے والوں سے معذرت چاہتے ہیں جی حسان فتح مکہ کیا محسوسات اور کیا احساسات ہوتے ہیں جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں اللہ پاک کا کرم ہوا تھا مسلمانوں پر اس وقت کے اور سرکار کی سربراہی کے اندر جو یہ سب سے بڑی فتح پہلی فتح اس ایسی فتح جس پہ اللہ کا گھر مسلمانوں کے پاس واپس آیا اور سب سے بڑی بات کے بغیر خون بہائے ہم نے اس پاک سرزمین کو واپس حاصل کیا اور اس فتح کے بعد سرکار نے جو میسیج سب سے بڑا دیا تھا وہ درگزر کا تھا کہ جس طریقے سے اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک رویہ اختیار کیا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی کس محبت سے پیش آئے کہ ان کو معاف فرمایا اور یہ سرکار کی شان تھی اور اللہ پاک بس جس طرح فتح مکہ نصیب ہوئی مسلمانوں کا اللہ پاک پوری دنیا میں مسلمانوں کو اسی طرح فتح آپ کر رہے ہیں ہمیشہ یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے والا ہے شہری صاحب آپ نے جو بلکل یہ ابھی جو بات کی آپ نے یہ آیت کا ترجمہ ہے بسکلی کہ حق جو ہے وہ حق آ گیا باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے والا ہے اور فتح مکہ سے جو سب سے بڑا میسج ملتا ہے کہ اتنی تعداد میں مسلمان دو لوگ مکہ سے گئے تھے ہجرت کر کے اور شروع میں اس کے بعد پھر اور صحابی بھی وہاں مدینے سے ہجرت کرتے رہے ایک مقام پہ رسول کریم نے انتظار کی اور پھر باقی صحابی وہاں جب پہنچے تو پھر آپ مدینے کے لئے روانہ ہوئے لیکن جب واپس آئے تو دس ہزار کا لشکر تھا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے مکہ کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ قصاص ہوگا اب حساب لیا جائے گا جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں بدلہ لیا جائے گا لیکن رسول کریم جب اپنے لشکر کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ جھرمٹ کے ساتھ داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ آج رہم کا دن ہے آج یوں میں رہم ہے آج رہم ہوگا معافی ہوگی تو اتنا پر امن میسج اتنی تعداد میں طاقت رکھتے ہوئے کسی کو معاف کر دینا یہ سب سے بڑا میسج ہمیں فتح مکہ سے ملتا ہے اور اللہ جب بلکہ ہم عام انسان بھی جب کسی سفر پہ جاتے ہیں تو اپنا بندوبست کر کے جاتے ہیں آگے وہاں جا کے ہم نے کہاں رہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی یہ کرم نوازی ہے کہ ان کا انتظام بھی اللہ خود کر رہا ہے بے شک یعنی ابھی پہنچے ہیں مکہ میں تو جو روح زمین پر جب عبادت کے لیے پہلی عبادتگاہ بنائی گئی جس کو خانے کعبہ کہا جاتا ہے پھر ایک وقت آیا کہ وہاں بت رکھ دئیے گئے پھر وہاں بت پرستی ہی ہوتی رہی بتوں کو لوگ پوچھتے رہے لیکن جب میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آمد ہی تو جہاں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنا تھا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہو بس وہیں اللہ کے حکم سے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گئے مولا علی دوش رسول پر سوار ہوئے اور چڑھ کر ساری جو ہے وہ بتوں کو توڑا اور پھر وہی بہت جریمہ صاحبہ نے ابھی بیان فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد فرمایا حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے والا بے شک بے شک ہم بات کر رہے ہیں فتح مکہ کی فتح مکہ سے پہلے کیا حالات تھے اس پر ایک چھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں معاہدہ حدیبیہ میں عرب کے دیگر قبائل کو اجازت دی گئی تھی کہ جو قبیلہ جس بھی فریق کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہے تو وہ اس فیصلے میں آزاد ہے چنانچہ ابن بکر نے قریش کے ساتھ اور ابو خزا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے بے خطر ہو گئے لیکن ان دونوں قبائلوں میں دور جاہلیت سے عداوت اور کشمکش چلی آ رہی تھی سلح و دیبیہ کے بعد دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے تو بنی بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور بنو خزا سے پرانا بدلہ چکانے کی کوشش شروع کر دی چنانچہ نوفل بن ماویہ نے بنو بکر کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر شابان کی آٹھ تاریخ کو بنو خزا پر رات کی تاریخی میں حملہ کر دیا اس وقت بنو خزا تیر نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے ان کے متعدد افراد مارے گئے قریش نے نہ صرف ہاتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی بلکہ ان کے کچھ آدمی رات کی تاریخی میں رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑائی میں شریک ہو گئے پرحال حملہ آورو نے بنو خزا کو حرم تک پہنچا دیا حرم پہنچ کر بنو بکر نے نوفل سے کہا اے نوفل اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے ہیں تمہارا تمہارا الہ تمہارا الہ اس کے جواب میں نوفل بولا بنو بکر آج کوئی الہ نہیں اپنا بدلہ چکا لو میری عمر کی قسم تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے اسی طرح ہم اس واقعے کا تذکرہ سلسلا بسلسلا کرتے چلے کے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیری رضا صاحب اور حسان بن خرشید صاحب اور یہ دیکھیں فرحال اس طرح کے واقعہ جب ہم بچپن میں پڑے ہوتے ہیں اس کے بعد جب بھی یہ موقع آتا ہے ہم دوبارہ سے پڑتے ہیں تو ایک طرح سے ہماری یاداشت کے دریچوں میں یہ باتیں کھل جاتی ہیں کہ کتنی صحبتیں سہنے کے بعد دین اسلام کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جہاد کیے اور آج جو ہم آزادی سے قلمہ پڑھ رہے ہیں آزادی سے نمازیں ادا کر رہے ہیں حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عمرے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں تو یہ سارا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہم ان کی قوم کی حیثیہ سے آج اتنے اتمنان سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور حق کا کلمہ دا کر رہے ہیں ناظرین اب وقفے کی طرف ہم بڑھتے ہیں آتے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت پریزنٹیڈ بائی سرف ایکسیڈ کوکوکولا پاورڈ بائی ٹینگ آل پرسینڈ ڈالڈالڈال باران رحمت پریزنٹیڈ بائی سرف ایک بار پریزنٹیڈ ہم سبی کو خوش شام دید اور آپ سب کو بھی خوش شام دید آپ کو کیونکہ فتح مکہ کی دن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور ہم پہنچے تھے سلح حدیبیہ کے موضوع تک تو اب ناظرین ہم سلح حدیبیہ سے ہی ہم شروع کرتے ہیں اپنی گفتگو تاکہ مرحلہ بمرحلہ ہم اس موضوع پر بات کرتے رہیں اور پھر علماء اکرام جب آئیں گے تب بھی ہم یہ بات کریں گے قریش نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو عملی طور پر توڑ ڈالا کیونکہ بنو خضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن چکے تھے اس لئے بنو خضا پر حملہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے برابر تھا اس حادثے کے بعد بنو خضا کے سردار عمرو بن سالم خضائی چالیس آدمیوں کا وفد لے کر فریاد کرنے اور امداد طلب کرنے کے لیے مدینہ منورہ بارگیہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے گے اور یہی فتح مکہ کی تمہید تھی یہی سے میں بات کے سلسلے کو آگے لے کر چلوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاسد بھیجا اور تین شرطیں پیش فرمائی قریش ان میں سے کوئی ایک شرط منظور کر لیں نمبر ایک بنو خضا کے مقتولوں کا خون بہاد دیا جائے نمبر دو قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں اور نمبر تین اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاملہ جو ہے مطلب صلح حدیبیہ کا معاملہ جو ہے اس کو ٹوٹ گیا یہ ٹوڑ دیا جائے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد نے ان شرائط کو قریش کے سامنے رکھا تو فرطہ بن عبد عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا نہ ہم مقتولوں کا نہ ہم مقتولوں کا خون بہائیں گے نہ اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کی حمایت چھوڑیں گے ہاں تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا لیکن قاسد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے جواب پر بہت ندامت ہوئی چنانچہ چند رسائے قریش نے ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سلجا تو پھر سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقینا ہم پر حملہ کر دیں گے ہماری یہ باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا ہم اگلے سیگمنٹ میں اس کو اور مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہماری بھی یادیں تازہ ہو جائیں کہ کیا ہوا تھا صلح خدابیہ کے دوران اور فتح مکہ کیسے ہوئی تھی مگر ان باتوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تعریف ہمارے مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا عباس صاحب جو طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں نسخے بتاتے ہیں اور بہت آسان نسخے اور بہت آسان الفاظ میں اور وہ نسخے جو ہر انسان آسانی سے استعمال کر سکے اور دوسری ہماری مہمان موجود ہیں اوفیرہ انیس صاحبہ جو ماہر غزائیت ہے اسلام علیکم اور بہترین انداز سے غزائیت کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ ہم کس طرح صحت مند رہ سکتے ہیں جی اور ہمارے آج کے تڑکہ کے ہمارے رمضان سپیشل کے ہمارے اپنے ہر دل عزیز ہمارے باطرہ ہمارے اپنے گلزار صاحب اسلام علیکم بلکل چھتا آپ کیسے ہیں الحمدللہ بلکل خیر خیریت ہے تھوڑا سا ٹرافک کا میں بتا رہا ہوں کہ تھوڑا ٹرافک آج کل تھوڑا زیادہ چل رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ دیکھنے والے صرف ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز تھوڑے سے دس پانچ منٹ لیٹ چلے جائیں گھر لیکن عید جو ہے وہ بہت ہی اہم دن ہوتا ہے آپ پوری فیملی کو ڈسٹ اپ کر دیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پلیز تھوڑا سا احتیاط کریں اور ٹرافک اس وقت بہت زیادہ جام چل رہا ہے تو میں صرف یہ میسج دینا چاہتا تھا اس لئے کہ میں ابھی آئی رہا ہوں تو میں دیکھتا وہ آ رہا تھا احتیاط افسوس سے بہتر ہے کہ آپ کے تھوڑی سی غلطی ایک بہت بڑا سانیا اور پورے گھر کو آپ ڈسٹ اپ کر دیں گے اگر آپ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا تو جی وارڈ رو بھائی ہمیشہ کی طرح اور آن لائن آرڈر کریں اس لئے کہ کورونا کا ٹائم ہے تو آپ اپنے گھر پر اپنے سائز کا کپڑے آرڈر کر سکتے ہیں چلوار کمیس اور عید کے دن پہنے خوبصورت لگیں مارس جی کے ذاتے یہ ہے مارس جی بہت شکریہ اور میں نے آج پرنیا بائی آیشہ جواد ان کا یہ ڈریس پہنا ہوا ہے ہمیشہ کی طرح خوبصورت جیلیکیٹ ڈیسنٹ اور بہت ہی سٹالش اور ہر طرح کے ان کے جو ڈیزائنز ہیں وہ دوسرے ڈیزائنرز کے ساتھ میچ نہیں کرتے ان کی امروائیڈری اور نہ ہی ان کا فیبرک تو یہ ان کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے تو تینکیو پرنیا بائی آیشہ جواد کہ آپ نے اتنے خوبصورت ڈریس ڈیزائن کیے اور دیکھنے والوں سے بھی کہوں گی ان کی ویب سائٹ پر جائیے اور آپ جس طرح کا جوڑا پہننا چاہتے ہیں کسی بھی اوکیزن پر وہ آپ کو بہت آسانی سے دستیاب ہوگا اور آپ نے جی ایف ایو ڈیولو بائی فرحان علی وارس لیکن اس کو اسٹیچ کیا ہے ایجاز بھائی نے غدیر ٹیلر بلکل صحیح ہے ہاں جی ہماری باتوں کو سلسلہ جاری رہے گا مگر یہ بتائیں کہ ہمارے جو مہمان ہیں جو ہماری ہیلپ کرتے ہیں اچھے چھکانے بنانے کے حوال یہ مہمان ہیں ہمارے اور انہی کے ساتھ ہماری پوری ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور سب سے پہلے میں لائی بائی کی طرف جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ اس کووٹ کے دور میں ماس تو لگانا ہے اور شوشل ڈسٹنس بھی رکھنی ہے اور اب عید بھی قریب آنے والی ہیں تھوڑے اجتماعات ہوں گے تو پلیز اپنا خیال رکھیں بہت زیادہ خیال رکھیں میں چاہوں گا کہ ہماری پوری ٹیم چاہے گی بلکہ اس باران رحمت کے پورے جو ٹیم ہے سب چاہے گی کہ آپ لوگ کے فاضح سے اپنے گھر پر رہیں خوشحال رہیں سہد مند رہیں اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام جو ہے وہ آپ نے لازمی کر لینا ہے اور وہ ہے اپنے ہاتھ کو واش کرنا تو لائپ بوئی آپ کو پیغام دیتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو واش کریں اور خود بھی اپنی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں بچوں کو بڑوں کو سب کو سکھائیں کہ کس طرح سے آپ نے ہینڈ واش کرنا ہے انگلیوں کے پیچھے اور اس طرح سے ہر جگہ پہ جراسیم ہو سکتے ہیں تو ناخونوں کے بیچ میں بھی ہو سکتے ہیں اس طرح سے اب اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے ایک دفعہ صاف کر لیں گے کوکنگ سے پہلے کسی سے ملنے کے بعد ملنے سے پہلے اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹے سے صرف ہاتھ دونے میں کچھ ہی منٹ لگتے ہیں لیکن آپ بہت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں میرے پاس سبروسو موجود ہے آٹومیٹک پلانٹس پر تیار کردہ سبروسو جو آپ کو پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے کم ہوتے ہیں اور آپ گھر پر بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ سب کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں صرف رمضانوں میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی عید پر بھی آپ اس کو استعمال کریں اور یہ آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ جو اپنے سبروسو کے اپنے فارمز ہیں چکن کے ان کو جو فیڈ دی جاتی ہے وہ صحت من فیڈ دی جاتی ہے تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک رہے آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو کوئی جراسیم آپ کو نہ لگیں تو سبروسو استعمال کریں اس کے ساتھ آج سبروسو کے پراتھے بہت ہی زبردست ہیں سہری میں افتاری میں افتاری ڈینر میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی آج میں بناؤں گا آج ایک اور ریسپی ہے ٹیماتر کا کٹ یہ بڑی زبردست ایک ریسپی ہے جو پراتھوں کے ساتھ بہت ہی مزدار لگتی ہے تو سبروسو کے پراتھے کے ساتھ ٹیماتر کا کٹ آپ اچھی طرح سے ہاتھ کو صاف کریں کرنے کے بعد اسے ڈز بین میں ضرور پھیک دیں ٹھیک ہے جی اور یہاں میرے پاس میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جہاں مامتہ وہاں ڈالڈا کنولا کلونجی اور کنولا کا جو بلینڈ ہے یہ تیار ہوا ہے ڈالڈا نے تیار کیا ہے اور اسے آپ پرچیس کرتے ہیں تو آپ کو لکی ڈرو کے ذریعے عمرہ پہ جانے کا ٹکٹ مل سکتا ہے تو ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اپنی انٹری جلدی جلدی کروائیں تاکہ آپ عمرہ کا سادت حاصل کرسکیں چلتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں اس میں کلونجی اور کنولا کا جو میکس ہے وہ ڈال رہا ہوں اور سب روسو کے چکن شورٹس وہ ہم تیار کریں گے سب سے پہلے ریسپی اور ٹیمہ جی جی بہت شکریہ اور میں بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرحان علی وارث سے کہوں گے کہ پہلا سوال وہ آغا صاحب سے کریں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ کی ذرہ نوازی ازترزائی فرماتی ہے آغا بھر صاحب ایک بیماری ہے تلی کے نام سے یہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس سے کیسے چھوٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو مرض ہوتا ہے تلی کا ہوتا یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ تلی ہوتی کس جگہ ہے یہ لیفٹ والی فسلیوں کے نیچے لیفٹ والی فسلیوں کے نیچے یہاں پر تلی موجود ہوتی ہے اور اگر تلی میں مرض پیدا ہو جائے تو آپ تلی کے مقام پہ ہاتھ رکھیں گے تو ابھار سا محسوس ہو جائے گا آپ کو کہ یہ ابریوی ہے کبھی کبھی اس پہ ورم ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں زخم بھی ہوتا ہے اچھا یہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اس مرض کے کبھی تلی پہ چوٹ لگ جائے تو بھی اس میں پرابلم آ جاتی ہے اور اس پہ ورم آ جاتا ہے اور کبھی چچک خناک کی وجہ سے ملیریا کے بخار کی وجہ سے اس میں مرض پیدا ہو جاتا ہے اچھا اب اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اس کی علامت یہ ہوتی ہے جیسے جیسے مریض سانس لیتا ہے سانس لینے کے ساتھ ساتھ ہی حرکت کرتی ہے جیسے مریض سانس لے گا تو سانس کے ساتھ ہی حرکت کرے گی یہ اس کی علامتیں ہیں مریض کو اس ٹول جو ہے وہ بلیک کلر کا آنا شروع کر دیتا ہے اگر اس میں مرض زیادہ تشویشناک حالت پہ پہنچ جائے تو اس ٹول کا کلر جو ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں بس احتیاط یہ کرنا چاہیے اگر اس پہ چوٹ لگ جائے تو آپ پھر کسی اچھے طبیب سے رجوع کریں فوراں کیونکہ اس میں چوٹ لگتا ہے تو پہن آتا ہے پہن آتا ہے تو مریض کو پرابلم یہ آتی ہے کہ مریض کا وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کی بھوک ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کی نین بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے بہت امپورٹن بات آغا صاحب آپ نے بتائی اچھا آپ سے بھی آج میرا بہت امپورٹن سوال ہے کہ یہ آسٹیو پورس جو ہے ایک بہت تکلیف دے بیماری ہے اور یہ اس کو قدرتی طور پر یہ کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس پر روشنی ڈالیں پہلے سے اس بیماری کے حوالے سے آگئی ہیں ہمارے دیکھنے مولو آسٹیو پورس ایک ایڈھائرٹنٹ بیماری بھی کہی جاتی ہے اور کمزوری بھی ہوتی ہے اور یہ بیسیکلی جب آپ کی یہ ہڈیوں کی بیماری ہے جب آپ کی ہڈیوں میں کہا جاتا ہے کہ بون مینرل ڈینسٹی کہ ہماری ہڈیوں جو بنی ہوئے بیسیکلی وہ کمپوزیشن ہے مینرلز کی اس میں باقی چیز ہماری جسے میں جسے وائٹیمنز اور نیوٹرنز کی ضرورت ہوتی ہے بونز جو ہماری وہ مینرلز کی بنی ہوئے جس میں کیلشیم وائٹیمن ڈی پوٹیشیا سوری مگنیسیم اس طرح کے سارے مینرلز آ رہے ہیں لیکن جب ان کی ڈینسٹی لو پڑتی ہے اس میں گیپ آ جاتا ہے تو ہماری ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے مطلب ایج کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی نیوٹریشن صحیح نہ ہو اگر آپ کھانا پینا صحیح نہ کھا رہے ہو ساتھ میں اگر آپ کا وزن زائد طریقے سے بڑا وہ جو بیماری ہوتی ہے اوبیسٹی کی جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں ساتھ میں نیند کی کمی کی وجہ سے نیند کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستقل طور پر پروپر طریقے سے نیند نہیں لے رہے ہیں ساتھ میں ایک میل نریشمنٹ ہوتی ہے کہ لائک آپ کو غزائیت ایک ہوتا ہے کہ لوگ صحیح سے کھانا نہیں کھا رہے لیکن کچھ لوگ جیسے ہمارا غریب طبقہ بھی ہے ان کو کھانا پینا ہی صحیح طریقے سے نہیں مل رہا تھا تو یہ ان تمام لوگ کے ساتھ ہوتی ہے ساتھ میں اگر جو پریگننٹ خواتین ہیں وہ پریگننسی کے دوران اپنی خاص غزہ پر خاص توجہ نہ دیں تو یہ بچوں کے ساتھ بھی ایشو آ جاتا ہے جو بچوں میں یہ چیز موجود ہوتی ہے تو اس کو آسچوپورسس نہیں اس کو ریکیٹس کہتے ہیں بچوں میں جب یہ چیز موجود ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ پر ڈیبل اپمنٹ میں ایشو آتا ہے بچوں کی گروت صحیح سے لیو پاتی ہے آگے بھی فردر میں بتاؤں گی یہ بلکل ٹھیک ہے آغا صاحب آپ سے فرحانے سوالات کا سلسلہ شروع کیا ہے میں پوچھنا چاہوں گی کہ طبع نبی کی روشنی میں یہ بتا ہے کہ تلی کو ہم صحت مند کیسے بنا سکتے ہیں بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت آسان ہے بہت آسان ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام ہو میرے نبی پاک پر ان کا ایک بہت اچھا نسخہ میں ناظرین کو دینے جا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں اگر کبھی بھی آپ کے خاندان میں کسی کو تلی کے پرابلم آ جائے تو بہت آسان اور سہل نسخہ ہے جسے آپ اپنا سکتے ہیں اس مرض کے دور کرنے کے لیے تو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ یہ جو لہسن ہوتا ہے جسے تھوم بھی کہتے ہیں لہسن کو تھوم بھی کہتے ہیں لہسن جب زمین پہ اکتا ہے تو اس کے جو پتے ہوتے ہیں ہرے ہرے وہ اوپر نکلے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان پتوں کو آپ کٹ لیجئے اور تلی کے مریض کو صرف تین دن only three days صرف تین دن تلی کے مریض کو ان پتوں میں سے اس کا وزن بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کیجئے دو سو گرام 200 اچھا یہ پتے ویسے بھی کہیں سے مل جاتے ہیں یا اگر کسی کو نہ پتا ہو کہ یہاں لہسن اگرہا ہے نہیں دیکھئے ویسے تو بہت مشکل سے ملتے ہیں یہ پتے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب بہت طویل ہو جائے گی لہسن کو آپ تھوڑا سا نکال کے پانی میں جب رکھیں گے نا اور اس کو بند کر دیں اوپر سے تو وہ پتے خود بخود اگنا شروع ہو جاتے ہیں آپ گھر میں بھی اس کو اگا سکتے ہیں تھوڑا سا پانی کو لہسن میں رکھیں نیچے سے اس کی گانٹوں کو اور اوپر سے وہ پتے نکلنا شروع ہو جائیں گے تقریبا سات آٹھ دن میں دس دن میں اچھے خاصے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں آپ یہ بھی اچھا سوال تھا آپ کا پھر پتوں کا کیا کریں کہ دو سو گرام ایک دن میں کھانا ہے سلات کے پتوں کی طرح سے آپ نے صبح سے لے کے شام تک یا رات تک تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے بھی آپ کو آسانی ہو اس طریقے سے آپ اس کو کھا لیں پہلے دن دو سو گرام دوسرے دن دو سو گرام تیسرے دن دو سو گرام بس انف ہے آپ کے تلی کا مرض چاہے اس پہ ورم ہے چاہے اس میں زخم ہے چاہے اس میں حرارت زادہ ہو گئے تمام پرابلمز کو اس کے دور کرے گا ایک اچھی سی بات کہ ایک اصول قدرت یہ بھی ہے کہ جو تم تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس پروانی ہو جائے گی چاہے وہ دولت ہو علم ہو آسانیہ ہو یا محبت ہے اور محبت کے ساتھ میں چلوں گی تقسیم کروں گی محبتیں میں گلزار صاحب آپ کے جانے بار بتائیے محبت سے آپ نے کیا بنا لیا آج میں نے ایک تو سبروسو کا چکن شورٹس وہ تیار ہو رہے ہیں اور اسے ہم فرائی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اصرف کریں گے ہرمز کا ماہینز اور کانور کا کیچپ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ریسپی بنتی ہے جو ہماری اپنی گھر کی یعنی کہ میرے گھر پر خاص طور پر بنائی جاتی ہے اور رمضانوں میں خاص طور پر ٹھیک ہے اور اس کو کہتے ہیں ٹیماٹر کا کٹ ٹھیک ہے نام سناوا ہے آپ نے ٹیماٹر کا کٹ آپ کو پتے کہ ٹیماٹر جیسی گالیں ضرور ہیں ٹیماٹر کا کٹ ہوا ہے اس کے میل میں سے ٹیماٹر ہی کٹ ہوا ہے ٹیماٹر کا کٹ ہے لیکن اس کا بیس اصل میں ہے ہی ٹیماٹر تو یہ ٹیماٹر کا کٹ ہے اس کو بڑا پراتھے وغرہ کے ساتھ بہت زبادس یہ سہری میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا افتار ڈنر کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم بنایں گے اور اس کو بنایے کے لیے میرے پاس یہاں کافی سارے ٹیمارٹر ہیں تقریباً ایک کلو کے گریب ہمارے آج کے بعد حالات جو ہے نا بس کیا کہہ سکتے ہیں ہمیں اور اس کے اندر لال مرچ حلدی بغیر استعمال ہوگی تھوڑی کٹی بھی لال مرچ استعمال ہوگی ہری مرچ استعمال ہوگی ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور انڈے ہیں انڈے کو اس میں بوائل کر کے یا ویسے نہیں ڈالا جاتا بلکہ ٹیمارٹر کا پیسٹ بنایا جاتا ہے پیسٹ بنانے کے بعد اس کے اندر انڈوں کو توڑ کر ہم شامل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں جو ہے پراتھا بنانے جا رہا ہوں اور وہ سبروسو کا اور سبروسو کا پراتھا بہت ہی ٹیسٹی ہے اسے آپ کسی وقت بھی لائٹ پراتھے بنا بنا کر جو ہے نا آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور یہاں میرے پاس یہ ہے سبروسو کا پراتھا اور اور اپنے جو پراتھا بناتے وقت تھوڑی پرابلم اکثر ہوتی ہے اور ہیوی ہو جاتا ہے گھر میں بنا ہوا پراتھا لیکن سبروسو کا پراتھا جوانا وہ بہت لائٹ ہوتا ہے اور آپ خود آزما کے دیکھے گا کہ اس کو بہت آپ لائٹ پائیں گے اس میں آپ آئل لگانے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی اس کو ویسے ہی صرف آپ خالی پین میں بھی اگر اس کو آپ فرائی کرتے ہیں جن لوگوں کو پراتھا کھانے کا شوق ہے لیکن لائٹ آنا چاہتے ہیں تو وہ خالی پین پر اسے ابھی میں فرائی کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ زبردست پراتھا تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اسے ہم تیار کریں گے اور ساری تیاری کر رہا ہوں میں پلیز بیجی بنائیں دیکھ لیا ہم نے کہ آپ تماتا والی ڈش بنا رہے ہیں بس میرا دل اس کا جو نہ تھوڑا سا دکھی سا ہو گیا اس وقت لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں بارانے رحمت جو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کوکا کولا نے پاورڈ بائی ٹینگ آلپرز اینڈالڈا دیکھتے رہیے بارانے رحمت اسلام علیکم بارانے رحمت میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید بارانے رحمت پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اور کوکا کولا پاورڈ بائی ٹینگ آلپرز اینڈالڈا ناظرین صحت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں افیرانی صاحبہ اور اغباس صاحب افیرہ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے تھوڑی تیر پہلے آنسٹرو پورڈرز کے بارے میں بتایا کیا یہ بچوں میں بھی پائی جاتی ہے اور اگر پائی جاتی ہے تو پھر اس سے کیسے بچے رہے ہیں اچھا پران ابھی میں نے بتایا تھا کہ جو بچوں میں پائی جاتی ہے اس سیم ڈیزیز ہوتی ہے لیکن اس کا نام رکیٹ ہوتا ہے اور اس کا ریزن ہی ہوتا ہے کہ پرگنینٹ خواتین جو ہے وہ پرگنینسی کے دوران اپنی ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھا ہوتا کھانے پینے میں اسپیشلی وہ میں الارم سائن دے رہی ہوں وہ عورتیں لڑکیاں جو کہ کہتی ہیں کہ ہم سے دودھ نہیں پیا جاتا ہم سے دہی نہیں کھائی جاتی اسپیشلی افیو آپ پرگنینٹ تو آپ اکیلی نہیں ہیں آپ کے ساتھ ایک بچے کی جان ہے تو دودھ پینا ہر حالت میں لازمی ہے کیونکہ دودھ ایک مین سورسے کیلشیم کی وائٹیمن ڈی کی تو یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں کہ آپ لیں گی تو آپ کی تو ہڈیاں مضبوط ہوں گی ساتھ میں بچے کی بھی ہوں گی اب جب بچہ پیدا ہو گیا ہے اور اس کی بونز ویک ہیں تو اس کو سب سے مین جو چیز ہے میں اگر نیوٹریشنل پوائنٹ آف یو سے آپ کو غزہ بتاؤں تو دودھ دہی کریم اور ساتھ میں چیز یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ کیلشیم وائٹیمن ڈی رچ کونٹیٹی میں پائی جاتا ہے بچے کو دھوپ میں ضرور آپ نے بٹھانا ہے مالش کریں جو نیو بانڈز ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں اور جو بڑے بچے ہیں ان کو آپ نے دھوپ میں کھیلنے کے لیے ضرور بھیجنا ہے کیونکہ رچ فورم آف وائٹیمن ڈی جو کہ نیچرل سورس ہے سورج سے مل سکے ساتھ میں یہ ہے کہ بچوں کو ایکسسائز کروانی ضروری ہے ہڈیوں کی جو نشونوں ہوا ہوتی ہے اس کے لیے سارے نیوٹرنٹس اور منرلز ضروری ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں اگر آپ نے پروپر ان کو ایکسسائز نہیں کروائی پروپر فیزیکل روٹین نہیں دیا جو کہ آج کل کے بچوں میں لیک کر رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں گیجرز کے ساتھ یا اپنی پڑھائی کے ساتھ ضروری ہے کہ باہر نکلیں فیزیکل ایکٹیوٹی کریں کیونکہ جب اس ٹریچنگ ہوتی ہے تو ہڈیاں کھشتی بھی ہیں اور بہتر طریقے سے ڈیولپ بھی ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ میں غزہ کا خیال ضروری ہے وہ بچے جن کی ہڈیاں فوراں فوراں ٹوٹ جاتی ہیں بار بار پینس فیل ہو رہے ہوتے ہیں جو بچے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے تو پلیز سب سے پہلے جا کر ان کا ٹیسٹ کروائیں خدا نہ خاصتہ وہ ریکٹس کی پرابلم میں نہ ہو کیونکہ اگر یہ چیز کنٹینیو رہی تو یہ آگے جا کے بہت نقصان کر سکتی ہے اچھا آگر سے میں پوچھنا چاہوں گے ابھی آپ دلی کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ اگر کسی کو یہ مرض ہو جائے تو وہ کس طرح سے اپنا علاج کر سکتا ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ ایسی کون سی غزہ کھائی جائے تاکہ انسان ایسی کسی مرض میں مقتلا ہی نہ ہو بلکل آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا اور دیکھئے اس میں جتنی زیادہ ہو سکے چکنی اور میٹھی اشیاء سے پرہس کیا جائے چکنی اور میٹھی اشیاء کا استعمال جو ہے وہ تلی کا مرض پیدا کر سکتا ہے اور جو تلی کے مریض ہیں بہت میٹھے کے شوقین ہوں ہاں تھوڑا سا احتیاط کریں بہت دار بک میٹھا کھاتے ہوں تو کیا کریں ہاں تھوڑا سا احتیاط کیجئے اور کوشش یہ کیجئے جو لوگ میٹھا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں وہ کھانے کی ابتداء لال والا نمک یعنی کہ لاہوری نمک آپ کے لاہور کا ہمارے لاہور کا اس نمک سے ابتداء کریں تو وہ میٹھی چیزوں کا جو نقصان آنے والا ہے اس سے بچت ہو جاتی کیونکہ تیس بیماریوں کا علاج ہے اس لال والے نمک میں اچھا میں ارز کر رہا تھا کہ چکنی اور میٹھی اشیاء جو اس کے تلی کے مریض ہیں وہ ان سے پرہس کریں دوسری چیزیں مکھن ماش کی دال اور دودھ وغیرہ سے بھی تھوڑا سا ہلکہ ہاتھ رکھیں اس سے کم کم استعمال کریں کیا چیزیں استعمال کرنے چاہیے زود حضم جلدی حضم ہونے والی چیزیں استعمال کریں پودینے کی چٹنی استعمال کریں گہوں کی روٹی لیکن سب سے اچھی روٹی اس میں جو کی روٹی ہے جو کا ستو ہے یہ استعمال کریں مولی کا استعمال کریں مولی کے استعمال سے اس کا جو ورم ہے وہ دور ہوتا ہے اور اس کا درد تلی کا جو درد ہوتا ہے وہ کس چیز سے دور ہوتا ہے مولی کے سلائسز کٹ کر جیسے سیلٹ میں کھاتے ہیں اسی طرح سے سلائسز بھی کٹ کر کھا سکتے ہیں مولی کے پتوں کے ساتھ اور مولی کے ساتھ جو ترکاری بنتی ہے جو سبزی بنتی ہے وہ اور بھی زیادہ تیز فائدہ کرتی ہے لیکن اس میں شامل کریں آپ گائے کا گھی گائے کے گھی کے ساتھ بنائیں گے وہ ترکاری تو اس میں آپ کو زیادہ افاقہ ہوگا ایک اور چیز میں ارز کرتا چلوں اگر تلی میں پین ہو رہا ہے تو یہ جو انجیر ہوتی ہے انجیر کا آپ استعمال کریں ایک دن کے وقفے سے روزانہ استعمال نہ کریں روزانہ انجیر اگر آپ استعمال کریں گے آپ کا میدہ ضعیف ہو جائے گا اور اس میں لوز موشن لگ جائیں گے تو ایک دن کا وقفہ جن کو قبض ہے وہ ایک دن کے وقفے سے استعمال کریں وہ جن کو قبض نہیں ہوتا وہ دو دن کے وقفے سے استعمال کریں انجیر تو ہمیشہ فائدے میں رہیں گے بہت بہت شکریہ گلدار صاحب فائدے کی بات ہوئی تو آپ کی طرف جب بھی آتے ہیں فائدے والی باتیں ہوئی جی بالکل اور اس وقت میں سبروسو کی گرم گرم پراتے بغیر جو آئل کے نا یہ بالکل لائٹ پراتے تیار کر رہا ہوں اور اسے آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ میں سیف کروں گا ٹیماتر کی کٹ کے ساتھ اور ٹیماتر کا کٹ بنانے کے لئے کیا چیزیں چاہیئے سب سے پہلے تو ہمیں جہاں ڈالڈا ہواں مامتا اور اسے آپ نے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے اور اس کے اندر آپ نے پیاس کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پیاس جو ہے وہ ہم نے لیا ہے ایک بڑی پیاس لے لیے اور اسے ہم نے چوب کر کے اور اسے ہم نے ڈال دیا ہے فرائی ہونے کے لئے اچھا سٹارڈ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم پیاس کو ہلکا سا فرائی کریں گے براؤن یا وہ کورمے والا جو براؤن کرتے ہیں ویسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں صرف ہلکا سا آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور لائٹ جیسے سوفٹ ہو جاتی ہے پیاس بس اتنے ہی ہمیں اس میں چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اسے ہم نے پیاس کو ہلکا سا سوفٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے اس میں سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ یہ دو کھانے کے چمچ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اسے بھی سوڑا سا فرائی کریں گے ساتھ میں پیاس کے ٹھیک ہے جب یہ دونوں چیزیں مکس ہو جائیں اچھی طرح سے اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دینا ہے مسالے مسالے سمپل مسالے ہیں جو گھروں پہ ہوتے ہیں لال ملچ کٹی بھی ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ اور لال ملچ پیسی بھی ہے چمچ چاہیے ہوگا ہمیں تھوڑا سا نمک چاہیے ہوگا حضبِ ضرورت وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کر لینا ہے مکس یہ اس سے کیا ہوگا کہ مسالے جو ہیں وہ رچ جائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اور مسالے کچھے نہیں رہیں گے اور مسالہ اگر کچھا رہ جائے تو تیضابیت کرتا ہے آپ کے جسم میں اور بہت ساری پرابلمز کیری ایڈ کر دیتا ہے اس لیے مسالے کو ہر حالت میں تھوڑا سا پکانا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ہری میرچیں ایڈ کر دینی ہے ثابت اور اس کے بعد اس کو بھی ہم مک کر دیں گے ٹھیک ہے اب میں اس میں آخر میں تقریبا کلو کے خریب جو ہے ٹیماتر یہ میں ایڈ کر دوں گا چار چار پیس میں کٹے ہوئے ٹیماتر جو ہیں یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کو ہم نے کر دیا ہے مکس اور جو انڈے ڈالنے کا سسٹم ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں جب یہ ٹیماتر سوفٹ ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے اس کو لگا دیں گے ڈھکنا اس سے کیا ہوگا کہ ٹیماتر ہری میرچیں مسالے پیاز سب چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں گی اور اس کے بعد اسے ہم تیار کریں گے تو اور اس کے بعد انڈہ جو ڈالنے کا ایک ٹیکنیک ہے اس کے اندر کیسے ڈالا جاتا ہے اس کے اندر انڈے کو وہ میں آپ کو جب یہ گل چکا ہوگا تو اس کے بعد بتاؤں گا ٹیماتر 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 بہت اچھی خوشبو آریہی ہے گلدار سار بہت اچھی خوشبو آریہی ہے ہمیشہ کی طرح ٹیماتر ٹیماتر ایک سوال میں پوچھیں گے وہ تھرہی ٹوپک سے ہٹ کر ہے بچوں کے حوالے سے کہ کبھی کبھی پیٹ کا در جو بہت شدید شدت اختیار کر جاتا ہے ایسے میں کیا کریں اور کیسے پتا چلے کہ یہ درد کس وجہ سے ہے اچھا بچوں میں پیٹ کا درد یوزیلی اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں ایک چیز ضرور میچن کرتی چلی جاؤں کہ آج کے زمانے کی اگر میں اپنے بچپن میں جاؤں تو ہماری ماں کی بڑی سختی ہوتی تھی جو بنا ہے کھانا ہے پیٹ بھر کے کھانا ہے دوبارہ نہیں ملے گا ٹائم پر ملے گا تو وہ ایک خوف ہوتا تھا کہ بس اس وقت پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا تھا کوئی دستخان پر چوائزز نہیں ہوتی تھی رونا دھونا نہیں ہوتا تھا رسک کی عزت ہوتی تھی لیکن آج کے زمانے میں جو بچوں میں میں دیکھ رہی ہوں وہ بہت ورائیٹی آف چوائزز ہیں ماں نے بہت پیمپر کیا ہے میں خاص طرح پر نومولود بچوں کے بارے میں پوچھیں چاہ رہی ہوں جب کوئی کچھ بولی نہیں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں نومولود بچوں کو جو پینز ہوتے ہیں اس کی دو تین وجوات ہوتی ہیں تو وہ گیسٹرک پینز ہوتے ہیں جب بچہ ماں کے دودھ پر ہوتا ہے لیکٹیشن پر ہوتا ہے تو یہ بہت کم ریشو ہوتا ہے لیکن ہاں اس وقت اگر مدر نے کوئی بادی غزہ کھالی ہو جس میں کہ ادرک کی زیادتی ہو گئے جس میں کہ گوبی ہو گیا چنے کی دال ہو گئی ہے تو وہ چیزیں اسے تو تو وائٹ کرنی چاہیے یا اس کے ساتھ نیوٹرلائز کرنی کے لیے جیسے آپ چنے کی دال کے شوقین ہیں تو آپ چنے کا حلوہ کھائیں چنے کی دال نہ کھائیں وہ آلی چیزیں وائٹ کرنی چاہیے ساتھ میں پھر گھٹی آتی ہے گرائپ وارٹر بیسٹ ہوتا ہے جو کہ میں کہوں گی کہ اس سے زیادہ اور پھر میں آپ کو فٹا فٹ ایک بتاتی ہوں پودینہ سونف پودینہ اور سونف کا پانی آپ نے بنانا ہے اور اس میں تھوڑی سی مصری ڈال لی ہے اس کو گرم کر کے بنا کے بلکل ایسے کر دیں کہ انفیوز ہو جائے سونف کی بھی جو پودینے کی بھی ہیں اور مصری کی بھی ہیں اور اس کو چھاند کے آپ ایک بوٹل میں بھر کے فریج میں رکھیں جس وقت بھی آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے آپ نے ون ٹی سپون اس کو دے دینا ہے تو اس کا پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا اچھا افیرہ نے تو بتایا بہت شکریہ آپ اب طبعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی آپ اسی مرس کا جو نو مولود بچے ہوتے ہیں جو بتا نہیں سکتے ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ بلک رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں تو کیسے ان کا علاج کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل بتاؤں گا لیکن نو مولود بچوں کو اگر آپ نے پیٹ کا درد ان کا ختم کرنا ہے تھوڑا سا شہد اور اس کے ساتھ ایک دو گلاب کی پتیاں یعنی کہ یہ جو خوشبودار گلاب ہوتا ہے ہمارا دیسی گلاب اس کی پتیوں کے ساتھ وہ چٹا دیں آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں بچوں کا درد ختم ہو جائے گا یا آپ بچوں کے پیٹ پہ ہلکا سا کوئی جیسے گرم پانی کی بوتل ہوتی ہے ہلکی گرم اس سے ٹکور کر دیں اس سے بھی بچوں کا درد دور ہو جائے گا ایک چیز بتاتا چلوں میں یہ بچوں کے لیے نہیں ہے یہ بڑوں کے لیے ہے دیکھئے زیادہ تر جو بیماریاں ہماری ہیں وہ ہماری روح کی طرف سے ہمارے جسم کی جانب آتی ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو جسم سے روح کی طرف جاتی ہیں لیکن زیادہ تر بیماریاں اکثر بیماریوں کا تعلق روح سے جسم کی طرف آتا ہے ہم کسرت سے جھوٹ بولتے ہیں کسرت سے غیبت کرتے ہیں ہم سمجھتے جھوٹ بول کے ہم اولا ہو گئے ہم بڑے ہو گئے ہم کسی کی تسلیل کر دیتے ہیں ہم سمجھتے ہم چوڑے ہو گئے ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم اپنی روح کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں اب روح جب کمزور ہو جائے گی تو آپ کے جسم کی طرف بیماریاں آئیں گی اب میں آپ کو بہت ساری بیماریاں بیماریوں کا مجموعہ ان سب کا ایک ہی علاج بتاتا ہوں آپ یقین جانے ہیں آپ اس کو کر کے دیکھیں پریکٹیکل کر کے دیکھیں آپ اپنی روح کو انیرجی دیں آپ جیسے آپ کمزور ہو جاتے ہیں آپ ایک ڈرپ لگاتے ہیں جا کے ہسپیٹل میں میں آپ کو ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جس لائک ڈرپ آپ تندرست و تمانہ ہو جائیں گے آپ کی روح جب تندرست ہوگی آپ بھی تندرست ہو جائیں آپ وضو کرنے کے بعد سکون سے کہیں پر بیٹھ جائیے بند کمرے میں بیٹھئے آپ سکون کے ساتھ سورہ الحمد شریف کیسے پڑھئے بہت ہی اچھے لہجے میں بہت ہی اچھی آواز میں اپنی روح کو سنائیے اپنی روح کو جب آپ سنائیں گے سورہ الحمد میں سوائے اللہ کی رحمت کے کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنی روح کو صرف سورہ الحمد سنائیے آپ کی بیماری دب جائے گی ایک لمحے کے لیے بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سلو کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تھوڑے سے لہجے میں تھوڑی سی انکساری ہو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تھوڑا سے آواز کے اندر بہترین انداز سے ہماری روح فرمائی بہت اچھی خوشبو آرہی ہے مگر یہ انہوں نے گلزار صاحب نے کیا چیزیں بنالی اور کتنی مکمل ہو گئی ہیں یہ ہم دیکھیں گے اور جانیں گے مگر اس چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں مجھ جائے گا دیکھیں یہ باران رحمت جواب تک پہنچا نیکنی ہمارے ساتاون کی ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا پاورڈ بائی ٹائنگ آلپرز اینڈالڈا آج سرام علیکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افتار نشریہ پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اور کوکا کولا پاورڈ بائی ٹائنگ آلپرز اینڈالڈا اور ریما صاحبہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہمارے دو مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ ان کا تعارف کریں جی بالکل دیر آمد درست آمد اور بہت پیارے مہمان جن کا تعارف کرواتے ہیں ہمیشہ دل کو اچھا لگتا ہے خوشی محسوس ہوتی ہے ہماری ہر دل عزیز شخصیت ایرمجیہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے احسان وہ کہتے ہیں جس پر احسان کر اس کے شر سے بچھو تو سوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھوں گی اور بہت ہی خوبصورتی سے بہت زبردست ریمیڈیز بتاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے آسان طریقے سے خوبصورت رکھ سکتے ہیں اور خوبصورت دکھ سکتے ہیں ہر دل عزیز شخصیت احسان و آلیکم کیسے آپ خیریہ سے ٹھک 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 ہیں آپ دونوں کی آنے سے ایک رونک جو ہے اس میں میرا خل میں اضافہ ہو گیا ما شایل ما شایل میں برہان سے چاہوں گی کہ ہمارا سلسلہ جہاں پر جہاں سے شروع ہوا تھا جہاں سے شروع کرتا ہے اب میں اپنے جو حاضرین بیٹھے اس وقت یہاں پر آپ بھی اور جو ناظرین ہیں ان کو بتاتے چلو آج ہم فتح مکہ پر ٹرانسمیشن جب سے شروع ہی ہے تب سے سلسلہ بس سلسلہ ہم بات کرتے آرہیں کہ فتح مکہ سے پہلے حالات تھے کیا ایسے ہی اچانک فتح مکہ نہیں ہو گیا بلکہ اس سے پیچھے کیا پاس منظر تھا ہم یہ کوریش نے کون کون سے معایدے توڑے تھے اور کن بادوں پر وہ واپس آئے اور پھر انہوں نے کہا نہیں ہم معایدہ کرتے ہیں تو بات ہم کر رہے تھے جہاں پچھلی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اچھا آپ لوگ اگر یہ ویڈیوز دیکھنا چاہے تو آج انٹیٹیمنٹ اور آج نہیں اس کے یوٹیوب چینل پر تھوڑی دیر بعد یہ اپلوڈ ہو جائے گا آپ وہاں سے بھی کنٹینو کر سکتے لیکن جو لوگ ہمیں شروع سے دیکھ رہے ہیں وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا تو اس کے بعد ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ابو سفیان نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلح ہدیبیہ کا معاہدہ تیپ آیا تو میں غیر حاضر تھا اب میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضور اس معاہدے کی تجدید فرمائیے اور معاہدے کی مدت میں اضافہ فرمائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو سفیان تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے اس نے ٹالتے ہوئے کہا با خدا ہم تو صلح ہدیبیہ پر قائم ہیں اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی تو ابو سفیان دیگر صحابہ کرام کے پاس بھی باری باری گیا مگر ہر طرف سے ناکام اور مایوس لوٹا اور اپنی حق میں کچھ بھی نہ سن سکا ابو سفیان کے مکہ واپس لوٹنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز تبقف فرمایا اور پھر اپنے جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کر کے مکہ پر حملے کا پیصلہ کر لیا اور اب ہم اپنی لوگ آگے بھی سننا چاہتے ہیں مگر آپ دیکھتے رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کیونکہ نیکس سیگمنٹ میں ہم جہاں سے ہمارا یہ سلسلہ بھی رکا ہے ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے مگر چونکہ ہم میزبان ہیں اور ہمارے مہمان بیٹھے ہیں اور مہمانوں کو انتظار نہیں کرواتے اس لئے ہم میسیس کا بھی خیال رکھیں گے عرم صاحبہ بغیر کسی توقف کے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ذرا احسان جو ایک ورڈ ہے نا احسان کسی کے ساتھ آپ کیسے جنرس ہوتے ہیں کسی پر آپ کیسے کرم کرتے ہیں تو آسان الفاظ میں پہلے تو اس کی تشریح کر دیجئے عوض باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر سے مزد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں گھر سے مزد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہسا کر دیکھیں لفظ احسان جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ حسن ہے یعنی کہ کوئی بہت حسین چیز جو آنکھوں کو بھائے جو روح میں تازگی بھر دے جو دل میں اتمنان بھر دے جو آپ کی شخصیت کو خوشگوار کر دے اور ہر عمل کو حسین ترین کر دے کہ آپ جو کام کریں اس میں بے انتہا انکساری خوبصورتی ہمدردی شامل ہو اس میں کسی قسم کی کوئی کرائیت نہ ہو وہ نیکی کی بنیاد پہ کیا گیا ہو اور کیونکہ دیکھو ہم احسان کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر دینا لیکن عربی زبان میں جب احسان آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ حسن و جمال شامل ہو جاتا ہے کہ عمل کے پیچھے آپ کی نیت کی کتنی خوبصورتی درکار ہے تو احسان وہ لفظ ہے کہ آپ کا عمل تو شامل ہے خوبصورتی چاہیے پھر احسان ایک احسان باللہ ہم جو اللہ کی طرف احسان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہر نیکی کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں تو یہ وہ احسان ہوتے ہیں جو احسان اللہ کی طرف ہوتے ہیں اور جو احسان بندوں کی طرف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دامند اور ہمارے ہاتھ اللہ کے بندوں کے لئے کشادہ ہو جائیں اور جیسے کہ آپ لوگ فتح مکہ کو بیان کر رہے ہیں تو فتح مکہ سے زیادہ احسان کی مثال دنیا میں نہ کبھی ملی ہے اور نہ کبھی مل سکے گی جو سرکار علیہ السلام نے وہاں رویہ اختیار کیا تھا یہ آپ کا اندازہ گفتگوئی ہے اندازہ بیان ہے جو سب کو ایک طرح سے مسمرائز کہہ دیتا ہے جزاک اللہ خیر امیر راہیل صاحبہ بڑی پیاری شخصیت ہے آپ کی اور آپ اتنی سلم سمارٹ نظر آتی ہیں تو آپ سب سے زیادہ رمیڈیز خود پر امپلیمنٹ کرتی ہیں خود استعمال کرتی ہیں اور ایک مثال ہے آپ کہ دیکھو بھئی میں جو کہتی ہوں تو میرے قول و فیل میں کوئی تضاد نہیں اچھا یہ بتائی کہ جن خواتین کے یا مردوں کی رنگت دوھری ہو جاتی ہے ڈبل شیٹ کی ہو جاتی ہے سفید بھی اور کالی بھی وہ کیسے اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اچھا کسی بھی وجہ سے ہو گئی ہے جسے اپنے کا ٹو ٹون اسکن ہو گئی ہے پیگمنٹیشن ہے کلک چیزے لیکن اگر ٹو ٹون اسکن ہو گئی ہے تو اس کے لئے ایک بہت آسان سی چیز ہے کہ آپ نے آدھا کپ دودھ لینا ہے اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالنا ہے اور اس سے اپنے فیس کو واش کرنا ہے دوسری چیز سے پیگمنٹیشن ہے فریش ملک لینا ہے دودھ لینا ہے آدھا کپ اس میں آپ نے میٹھا سوڈا ڈالنا ہے اس سے اپنے فیس کو واش کرنا اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ دونوں چیزیں ملا کے آپ نے کیوبز بنا لی اور روز آنا ایک کیوب جو اپنے فیس کے پر مساج کر لیا دوسرا آسان طریقہ کیا ہے گرمیاں بہت زیادہ ہیں جب بہار نکلتے ہیں لائٹ سوتی ہیں یا دھوپ مٹی کی وجہ سے ٹوپ ٹون سکن ہو جاتی ہے آپ نے سمپل روز وارٹر ارکے گلاب لینا ہے ایک شیشے کے برطن کے اندر اس کے اندر جو کھیرہ ہوتا ہے اس کے سلائسز کر کے تھوڑے موٹے موٹے وہ پورے پھیلا دینا ہے ملہ اوپر تلے نہیں آنے چاہئے پورے پھیلا دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے یہ پورا ڈپ ہو جائے گا جب بھی آپ کہیں اسے باہر سے آ رہے ہیں آپ نے پہلے پلین وارٹر سے اپنے چہرے کو واش کیا سادے پانی سے دھویا اس کو اور پھر ایک کھیرے کا جو سلائسز سے وہ نکال کی پورا مساج کیا فیس کا نیک کا ہاتھوں کا دس منٹ کے بعد سادے پانی سے واش کر لیا آپ کو کبھی بھی سن ٹیننگ نہیں ہوگی کبھی بھی آپ کے ٹو ٹون سکن نہیں ہوگی انشاءاللہ ماشاءاللہ اور میٹھا سوڈا کتنی کتنی متجاب میں جس ایک الک اپ ایک چھٹکی جو ہے سپرنکل کرنے ماشاءاللہ چلتے ہیں گلزار صاحب کی طرف گلزار صاحب کہاں تک پہنچی ہے یہ ٹیمارٹر کا جو مسالہ تھا یا چٹنی تھی وہ ہم نے تیار کر لیا اور اس وقت میں کیمرے میں دکھا دوں کہ یہ پوزیشن ہو جانی چاہیے جب بلکل ٹیمارٹر گل چکے ہو سارا مسالہ بلکل آپ اس میں یکجہ ہو چکا ہو اور تھوڑا سا اس میں لیکوڈ موجود ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے انڈوں کو توڑنا ہے ایسے اور اسے ہلکی ہاتھ سے چھوڑ دینا ہے ایک جگہ پر ایک انڈہ ادھر آپ نے ڈالا دوسرا اس کے برابر میں اس طرح سے اس کی ٹیکنیکی یہ ہے جو میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ آئیں گے تو میں آپ کے سامنے ہی کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور آخر میں چوتہ یہ چار اندے میں نے اس کے اندر دیکھ لیں اس طرح سے وچھا دی ہیں اور اس کو چھڑنا نہیں ہے اب اور اس کو کیا کرنا ہے کہ بالکل اس کی وجہ کیا ہے سائڈوں میں ڈالنے کی وجہ کیا ہے یہ سائڈوں میں اس طرح سے سائڈز میں ہاں چاروں ہم نے ڈال دی ہیں اندے اور ڈالنے کے بعد اسے ہم نے ڈکن لگا کر بالکل دھیمی آج پر بلکل سلو آج کے اوپر اس کے اپنے ایسے ڈککن لگا دینا ہے اور یہ بلکل دھیمی آج پہ رکھنا ہے اور یہ اسی بھاپ میں انڈے جو ہے پک چکے ہوں گے اور اسے آپ نے جب نکالیں گے تو یہ وائٹ وائٹ سے پورے انڈے جیسے ہم ہاف رائے بناتے ہیں ایسے بن چکا ہوگا یہ اس کا ٹیمارٹر کا کٹ جو ہے آخر میں آپ اس پہ تھوڑا سہرہ دنیہ چھڑکے سرب کر دیں یہاں جو ہے سبروسو کے نیگٹس اور سبروسو کے پراتے دونوں تیار ہو چکے ہیں اور جہاں مامتہ وہاں ڈالڈا ہورس کے ساتھ اور جہاں مشیری اور ساتھ میں لیمن میکس لیمن میکس جو ہے وہ ہمارے تباہم جو بڑھتن ہیں اس کو کس طرح سے صاف کرتا آئیے آپ کو بتاتے ہیں اور اس رمضان ساتھ نبھائیں ہاتھ بٹائیں یہ میسج ہے لیمن میکس کا اور یہ ایک نئی پروڈیکٹ آئی ہے لیمن میکس کی اور اور یہ جو ہے ویٹیمن ای جو ہے اس کے اندر موجود ہے تاکہ خواتین کو اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاتھ خراب ہو جائیں گے بڑھتن دونے میں تو انشاءاللہ یہ اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ویٹیمن ای کی ویجے سے آپ کے ہاتھ خراب نہیں ہوگے چند ڈروپ سے آپ اپنے بڑھتن کو اچھی طرح سے ساف کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں اس گندے بڑھتن کو ہلکا سا صرف آپ نے یہ دیکھیں جیسے آپ لگائیں گے یہ اپنی جو چکنائی ہے اس کو ختم کر دے گا اور اسے آپ تھوڑے سے پانی کی مدد سے اچھی طرح سے ساف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل آپ کے بڑھتن بلکل چمکدار خوبصورت چند کتروں سے ہزاروں لیمبو کی طاقت ہے اس کے لمن بار میں اور مختلف چیزوں میں تو اس رمضان ساتھ نبھائیں ہاتھ بٹائیں یہ میسیج ہے اور میرا کام ہو گیا ہے ختم اور آخر میں میں لائب بائی ہینڈ واش کرتا ہوں لائب بائی لیکویڈ سوپ سے اور آخر میں لائب بائی سینٹائزر جو چھوٹا تھا پیک ہے اپنی یہ میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی چیزیں آپ کو ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں اس کو ہاتھ سے اچھی طرح صاف کرنا ہے اور آپ کے ہاتھ ہو گئے صاف کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کسی سے ملنے سے پہلے ملنے کے بعد ضرور کر لیں یہ چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے یہ میری دعائیں آپ کے ساتھ اجاز چاہیں گے بائی بہت شکریہ ایک بڑی خوبصورت بات میں نے کہیں پڑھی کہ کبھی خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھو کہ دوسرے بے وکوف لگیں اور کبھی خود کو اتنا نیک نہ سمجھو کہ دوسرے بہت گناہگار لگیں اسی بات کی روشنی میں میں عرم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس میں جب دکھاوے کو لے کر آ جائیں تو آپ کے عمل میں اور آپ کی نیت میں جب فرق آ جائے تو اس عحسان کی کیا اہمیت ہوگی اس عحسان کی اور ان لوگوں کی ریمہ یہ اہمیت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی نیکیاں ایک ایسی بوری میں ڈال رہے ہوتے ہیں جس میں چھیدی چھید ہوتے ہیں کہ وہ اوپر سے ڈالتے جاتے ہیں وہ نیچے سے نکلتی جاتی ہیں اور وہ بے وکوفوں کی جنت میں رہنے والے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکیاں سمیت رہے ہیں اور اللہ رب العزت کو یہ لوگ اتنے پسند ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ ان لوگوں کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے کہ جو دنیا میں احسان کر کے جتاتے تھے تو سوچو ہمیں تو صلح رحمی کا حکم ملا ہے ہمیں احسان کرنے کا حکم ملا ہے ہمیں جب سے ہی ٹرانسمیشن چل رہی ہے الحمدللہ ہمیں اس بات کو اتنا ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں کتنی خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے کہ دیکھو ایک وہ بڑا اچھا میں جب بھی پڑتی ہوں ایک چھوٹے بچے کی تصویر کے ساتھ وہ لکھا ہوتا ہے کہ تیرا ردبہ بہت بڑا صحیح دیکھ میں بھی خدا کا بندہ ہوں کہ ایک چھوٹے سے بچے کی تصویر پہ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے نا آپ کو ہاتھ پکڑنا ہے دیکھو یہ جو دنیا ہے نا یہ ایک گول چکر میں گھومتی ہے اور اس کا دنیا کا یہ قانون ہے کہ یہ گھومتا ہے تو جب آپ اوپر جائیں نا تو نیچے والے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیں کیونکہ اگلے چکر میں آپ نے لا محالا نیچے آنا ہی آنا ہے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے تو پریشانی میں نہیں رہیں گے تو کسی کے ساتھ نیکی کرو تو ایسے چھپاؤ کہ اپنے آپ کو بھی نہ پتا چلے کیونکہ آپ وہ نیکی اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہو اور دنیا کے لیے کر رہے ہو تب تو تباہی تباہی ہے اور اللہ کے لیے کر رہے ہو اور اس کا عجر و سواب بھی آنا ہے اور بس صرف چند نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ جو کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد فرماتے ہیں کہ کچھ نیکیاں اعلانیاں بھی کرنی جائیں یعنی جس سے موٹیویشن دیکھو جیسے زکاة ہے زکاة آپ جتنی دکھا کے دو وہ اچھا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے کہ بھائی زکاة دینا ہے لیکن جب آپ سکی کا درجہ پانا چاہتے ہو اور سکاوت کرتے ہو تو اس میں آپ چھپاتے ہو کیونکہ اس میں غرور آ جاتا ہے صرف آپ کی بات کو آگے لے کر چلوں گی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جیسے آپ کسی میں کوئی پیسے تقسیم کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کے ورکرز ہیں یا آپ کے غریب رشتہ دار ہیں اور آپ سب کو ایک ہی جگہ بولا کر آپ پیسوں کی ڈھیر بنا لیں اور ان کی پوٹلیاں آپ اس سب کے سامنے دے رہے ہوں کہ میں یہ نیکی دوسروں پر کر رہا ہوں اور میں یہ دوسروں پر احسان کر رہا ہوں اور اس کو آپ اس کی کبریج بھی کروائیں تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ ایسی نیکی اس کے ہاں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کے لیے ہوتی ہے اور اس کے لیے باتائیے گا کہ جو لوگ ایک ہوتا ہے سب سے بڑی چیز عزت نفس ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کپڑے تو سفید پہنتے ہیں مگر بے شک گھر میں روٹی ہو نہ ہو ان کی عزت نفس کتنی مجروح ہوتی ہوگی جب کسی کے سامنے آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم مانگنے والوں کی پیرست میں کھڑے ہیں دیکھو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم کسی کی بیزتی کروگے تو اللہ تمہاری بیزتی وہاں کرے گا جہاں تمہاری عزت کی جاتے ہیں تو کسی کی عزت نفس سے کھیلنے کا تو ہمیں کوئی حقی نہیں ہے کیونکہ عزت بنانے والا وہ ہے عزت دینے والا وہ ہے ایک چھوٹی سی میں باتیں بتاؤں جو میں نے اپنی مدر ان لاؤ سے سیکھی کہ وہ جب کسی میٹ کو تنخواہ بھی دے دی تھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے تو وہ لفافے میں بند کر کے دی تھی کہ ہمیں کتنے عرصے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گھر میں آنے والی کس میٹ کی کیا تنخواہ ہے میں نے کبھی انہیں کھلے ہاتھ سے پیسے دیتے ہی نہیں دیکھا تو یہ چیز میں نے ان سے سیکھی کہ کسی کو بھی دو تو عزت کے ساتھ لفافے میں بند کر کے دو تاکہ لینے والے کو بھی خوشی محسوس ہو میں نے کتاب میں بلکہ اخبار میں ایک رسالے میں بات چھپی تھی ایک بچی نے کہا کہ خط لکھا کہ انکل وہ جو آپ ہمیں عید سے پہلے توفے اور کپڑے دے کر گئے تھے وہ خدا کے واسطے واپس لے جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ آئے تھے تو بہت سارے کیمرے آپ کے ساتھ تھے اور پھر اخباروں میں ہماری تصویریں بھی چھپی ہیں تو ہمارے جو محلے کے لوگ ہیں وہ ہمیں دیکھ کر یہ کہتے تھے دیکھا تم لوگوں کی اوقات تھی کہاں کپڑے پہننے کی تو فلا بندہ دیکھے گئے تب سے ہماری ماں رات سے بیٹھی رو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کاش یہ دیکھ کر ہی نہ جاتا میں روکھے سوکھے کھانے ہی بچوں کو کھلا دیتی لیکن عزت نفس مجرور نہ ہوتی حقیقت تفران دیکھو وہ بات ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کم نتھیں کرو بھی یعنی کہ فرشتے کم نہیں ہیں ہمیں تو درد دل کے واسطے پیدا کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی کہ ہم نیکیاں بھی کریں اور ایسی نیکیاں تو اس میں صرف ہمارا گواہ جو ہے وہ رب العظیم رب العظم اگر آپ سے سوالات کو سلسل جانے اور آپ اجازة دیں بلکل بلکلا بلکل بلکل بسم اللہ اگر آپ ماشاء اللہ بہت انشاء اللہ جوечат جوارے تمام باتہ گوی لیکن جاiked باعت میں شاید نمیتوارےdie ما دو نہیں ہے نہیں ہے 구ہاکesc . تو treating ہم اس国 کے سنفر ملکے بے ایک بریک مک نو عشت دارہ ساکر سارف ایکسیدن کوکوکولا پاورد با تینگ، آلپرز اور تالتا ایک اصول قدرت ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ہوگا وہ تمہیں فرابانی سے باپس ملے گا بشک چاہے وہ عزت ہو چاہے وہ علم ہو چاہے وہ پیار ہو چاہے وہ محبت ہو اور چاہے وہ نفرت ہو جو تم فرابانی سے دوسروں میں تقسیم کرو گے اسی تعداد میں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر واپس پاؤ گے اس لئے کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹیں پیار بانٹیں اخلاق بانٹیں ایک دوسرے کے عزت کریں اور ایک دوسرے کو وہ مقام دیں شاید جس کا وہ تصور بھی نہ کرتا ہو ہمارے دلوں میں کشادہ دلی ہونی چاہیے دل کو بڑا کرنا چاہیے اور بڑے دل کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گے میں راہیل صاحبہ سے کتنے پیار بھرے انداز سے جو ہماری پیاری پری خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ ایسی کون سی ریمیڈی ریما ہمیں ام راہیل صاحبہ سے پوچھ کر بتائیں گی جس کے ذریعے بغیر بہت زیادہ پیسے استعمال کیے ہم اپنے آپ کو خوبصورت رکھ سکتی ہیں بلکل اید بس سمجھے آنے ہی والی ہے بلکہ پہنچ ہی گئی ہے اور آج چھوٹے چھوٹے چیزیں بتاؤں گی جو کہ گھر میں آپ جھٹ پٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ریزرٹس بھی آپ کو بہت اچھے ملیں گے ابھی تھوڑے پہلے اپنے ٹو ٹون سکن کی بات کی تھی اچھا ٹو ٹون سکن تو میں نے آپ کو بتایا کہ ککمبر سے دودھ اور سوڈا سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ہوتا ہے کیا ہے پیگمنٹیشن چھائیں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہے ان کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پیگمنٹیشن کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں میں آج آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گی جو آپ گھر میں اگر بنا کے رکھ لیتے ہیں اور اس کو ریگولر لگانا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ فیڈ ہونا شروع ہو جائیں گی اتنے آرام سے نہیں جاتی اس میں ہمیں بلکل ٹھیک ہے پہل تو یہ بتائیں جو اتنی ساری چیزیں آپ میں رکھی ہوئیں ہیں یہ کیا کیا چیزیں آپ نے اپنے سامنے ہیں اچھا یہ میں بتا لیتا ہوں یہ پوری دکان ہے یہ کچن ہے یہ کچن ہے کچن ہے گلزار صاحب گلزار بھائی چلے گئے پہلے یہ کیا کیا ہے بلکل گلزار بھائی گئے اور میں ان کے کچن سے سوان چورا لیا نہیں چوری نہیں کہہ سکتے ہمارے سامنے آپ اٹھا کر لائیں جسے گھر کے جو خواتین ہوتی ہیں اپنے کچن میں داخل نہیں ہونے دیتی کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا یہ شہت ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فریش کریم ہے لیسن موجود ہے سوف میرے پاس موجود ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے زیتون کا تیل ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹی بیگز ہیں جو کہ ہم نے اس وقت بنا کے رکھیں پودینہ ہے دھنیا بھی ہوتا ہے ٹیمارٹر ہے ایک چیز جو کہ ہر گھر میں موجود نہیں ہوتی وہ کیا ہے وہ صرف ہے مولی کے بیچ یہ کسی چیز کے بیچ ہے مولی کے بیچ اچھا صرف ایک یہ چیزیں جو ہر گھر میں نہیں ہوتی لیکن آج کل بہت کومنلی مل جاتی ہے اچھا اب ہم نے کرنا کہ سب سے پہلے جو خواتین کا ایک اشو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے چھائیں پیگمنٹیشن اور بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہیں بڑا علاج بھی ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے اچھا یہ سرکہ تھا سفیز سرکہ تھا ہم نے سرکہ لیا ہے تقریباً آپ آدھا کپ سرکہ لے ریجئے اس کے اندر ہم نے مولی کے بیچ ڈال اچھا مولی کے جو بیچ ہوتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سکن کو وہ بلیچ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ ایکسفلیٹ کرتا ہے تو آپ کی پیگمنٹیشن فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہت جلدی سکن کو فریش کر دیتا ہے اس کو آپ ایزا بلیچ بھی اس کر سکتے ہیں اور ایزا پیگمنٹیشن ریموور بھی ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی سوف تقریباً ہاف ٹی سپور اور ایک جوا جو ہے ہم ایٹ کر دیں گے لہسن کا اچھا یہ بتاؤں میرا حیل صاحبہ یہ جو اس کے لہسن آپ میں ڈالا ہے جو لہسن کی خوشبو ہوگی تھوڑی سی تو آتی ہے لیکن سرکہ جو ہے آپ دیکھائیں سرکے میں لہسن ڈال کے کھاتے ہیں بلکل کھاتے ہیں سرکے میں جب سبزیاں ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو جو ہے آپ اس سے بیک ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے اس کی محک ختم ہو جاتی ہے جب ہم سرکے میں ڈالیں گے تو وہ محک ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے اس طرح کی سمیل سے بھی جو ہے ان کو ایلرجی سے ہوتی ہے یا خائف ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو خاص کر لہسن ہو گیا پیاز ہو گیا تو اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے ٹیسٹ تو خیر اچھا ہوتا ہی ہے بہت اس کا جب آپ سرکے میں ڈالیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس کی خوشبو ہے وہ ختم ہو جائے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ بلکل گھر میں فری ہو گئی ہے افتار بن گئی ہے یا کھانا بن گئی ہے تو آپ نے کورٹن بال لے کے جسٹ اس کو ڈپ کرنا ہے اور پہلے اپنا فیس واش کر لے اس کو ڈرائے کر لے اس کے بعد کورٹن بال ڈپ کر کے جسے لئے کہ آپ نے جہاں جہاں پیگمنٹیشن اس کو لگانا ہے آپ اس کو چھوڑیں گے آپ اس کی چھوڑیں گے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے اس آدھے گھنٹے میں آپ نے کچن میں نہیں جانا ہے ہیٹ کے پاس میدے ہینی$ ب nada سہیی word یہی ہے کہ آپ نے ہیٹ کے پاس نہیں جانا ہے irty مینا trotzdem باہت پرین موٹر واش کر لے گے واش کرنے کے بعد موسچرائزر لگانا بہت ضروری ہے ڈے ٹائم ہے کچن کا کام ہے تو آپ نے سنسکرین لگا اور وہ بھی آپ کے تیار کردہ موسچرائزر آپ کسی کی بھی کر سکتے جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن آپ کی جو جلد ہے آپ کی جلسکن ہے وہ بہت قیمتی ہے تو لہٰذا جو آپ کی ایکسس میں ہے جو آپ کو پسند آرہ ہے جو آپ کو سوٹ کرے آپ نے وہ لگانا ہے اچھا دوسری چیز آپ دیکھ رہوں گی ٹیمارٹر یہ ہمارے پاس ٹیمارٹر موجود ہے اور ہمارے ہاں جب ہماری جو امیاں ہوتی ہیں ساسیں ہوتی ہیں نانیاں گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بڑے خائف ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں لگانے سے اور کہتے ہیں نہیں ہم نہیں لگاتے ہمیں کریم نہیں لگانے ہم نے فیشل نہیں لینا ہم تو ایسے ہی تھے تو ان کے لیے جو ہے یہ بڑی زبردست چیزیں آپ نے ٹیمارٹر لیا ہے اسے پہلے چند کترے ہم ڈال دیں گے زیتون کے تیل کے اس کے بعد آپ نے جسٹ ایسے شہت لینا ہے اور اس کو لگا لینا ہے ٹھیک ہے اچھا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج جیسے ہمارا روزہ چر رہا ہے آپ کاؤنٹ اگر ڈیز کر لیں اس کو لگانا شروع کریں یہ آپ نے اس طرح سے بنایا دین اس کو فیس وہی واش کر کے اس کا پورے فیس پہ آپ نے مساج کیا اور نیک پہ پورا مساج کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے ریلیکس آپ نے ہو جانا ہے آدھے گھنٹے کے لیے لیٹ جانا ہے آپ نے ٹیماتر کا سلائس کاٹ ہے اس پر آپ نے تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈالا تھوڑا سا شہت جب اس کے اندر چلا گیا تو اس سے سارے فیس مساج کر لی اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے آرام سے ریلیکس ہو کے آپ لیٹ گئے آپ افتار ٹرانسمیشن یا اپنا دی دیکھ لیجئے آج انٹرٹینمنٹ کی کچھ بھی کر لیجئے لیکن آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے اور ایک ہفتے کے بعد جو ہے آپ کی جو بھی بزرگ ہیں میں خاص کر بزرگوں کی خواتین کے لیے بتا رہی ہوں کہیں گے جھریان گئی کہاں اور ہم شد دوبارہ سے جوان ہو گئے اور ان کو یہ بھی نہیں ہوگا کہ جی کیمیکل والی کرینز لگائیں ہیں ہم نے تو یہ بہت اچھا کا ریزرز بہت اچھا اور بہت جلدی آپ کو یہ فائدہ دیتے ہیں وہ بچی ہے جن کے دانے نکر رہے ہوتے یہ پودینہ رکھا ہوئے جسٹ آپ نے اس کا پیسٹ بنانا ہے تھوڑا سا شہد میں لانے اور اپنے دانوں پر روزانہ سوتے وقت لگا لیجئے انشاءاللہ اس سے بہت دانیں ختم ہو جائیں گے کیا زبدست رامیڈیز ہیں آپ کی اور اتنی آسانی سے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے اتنے سارے اپنے نسخے بتا دی بہت بہت شکریہ امیرہ ہلاپ کا اور پرہان میں چاہوں گی کہ آپ بغیر کسی توقف یا آغا صاحب سے سوال کریں آغا صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے تلی کے مرض کے حوالے سے بہت سارے نسخے آپ نے بتائے کچھ اور نسخے بھی بتائیے تاکہ لوگوں کے ذات پاس زیادہ سے زیادہ آپشن ہو کہ وہ اس کا علاج کر سکے اور اس سے بچ سکے بلکت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ لوگوں کی آسانی کے لیے کچھ اور چیزیں بھی بتائی جائیں دیکھئے تلی کے مرض میں اگر سرسوں کا ساکھ آپ استعمال کریں سرسوں کا ساکھ لیکن اس کو پکانا گائے کے گھی میں ہے اور کسی گھی میں یا تیل میں آپ نہیں پکائیں گائے کے گھی میں سرسوں کے ساکھ کو اگر پکا کے کھایا جائے گا تلی کا ورم اور تلی کا درد دونوں دور ہو جاتے ہیں ہفتے میں دو مرتبہ لازمی کھائیے اچھا اس کے علاوہ ہفتے میں دو مرتبہ اور کیا چیز کھائیے جو تلی کو جل سے جلد آپ کے ٹھیک کر دیں بینگن میں اس کا علاج ہے تلی کا تلی کے درد کے لیے اور ورم کے لیے آپ بینگن کو دو مرتبہ کھا سکتے ہیں لیکن تل کے کھائیے گا بینگن کی بھجیاں بنا گے نہیں کھائیں اس کو بھی آپ تلیں اور اس کو بھی تلی کے مریض کے لیے بس میں سجسٹ کروں گا کہ گائے کا گھی گائے کے گھی سے تلی بہت جلدی سے ٹھیک ہو جاتی ہے آپ گائے کے گھی میں اگر تل کر بینگن کو کھائیں گے تو بہت جلدی آپ کی تلی کا ورم اور درد دور ہو سکتا ہے ایک اور چیز بتا دیتا ہوں زرشک یہ جو کیک میں ڈلتی ہے نا چھوٹی والی کشمش ہوتی ہے چھوٹی والی کشمش ہوتی ہے بلکل بلیک والی زرشک کہتے ہیں زرشک کا پانی رات کو ایک ٹی سپون زرشک کو بھگو کے رکھ دیجئے اس کا پانی صبح سیحہ شہتود کے ساتھ سیحہ شہتود کے ساتھ اس کا پانی نوش کر لیجئے آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کی تلی کو آرام آ جائے گا انشاءاللہ جی یہ فیراتی دیر سے خاموش بیٹھی ہے تو میں نے کہا کہ فوراں پوچھوں دیکھیں یہ بھی محبت اور صبر یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں آپ ان سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو بھی بولنے کا محاقہ دیتے ہیں اور صبر سے آپ بیٹھیں تو یہ باران رحمت آپ کے پر مسلسل جاری ہے تو یہ بھی بڑا ایک اچھی بات ہے جو ہم سب کو سیکھنے چاہیے دیکھیں آپ جب یہ بولتے ہیں میں بڑی خاموش سے بیٹھیں ہوں سنتی ہوں کیونکہ سننا بھی بلکل ایک ترہ سے آپ کی اپکی سرا کے لیے بہت امپورٹنٹ اگر اچھی بات آپ سے بہتر کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ سے زیادہ اس کے پاس نولیج ہے تو بہتر ہے کہ آپ خاموش سے اس بات کو سنے سنے والدے کی بہتر ہے آپ کو زیادہ بہتر ہے آپ کو زیادہ بھی بہتر ہے ہم 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 ہمیں گے یہ اللہ کی بلاسنگز ہیں ہماری ٹرانسیشن میں ایک سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے مہمان آتے ہیں وہ بڑے خوش ہو گے جاتے ہیں ملہ ملہ میں اسے نہیں کہہ رہے کہ کھسی اور ٹرانسیشن نہیں ہو گے جاتے ہیں وہاں ہمیں بھی بات کر رہے ہیں ہمارے علماء اکرام ہیں تو ہمارے ہاں کوئی ایسا لڑائی جھگڑا ایسی کی بات نہیں ہوتی سب محمد ہمارا ریٹنگ کو چیک کرنے ہیں فرحان ہم لوگ ارٹیفیشل طریقے سے ہم اس طرح سے نہیں بیٹھے کہ ایک آپ نے دکان سے جائی ہے اور آپ نے سوچا ہے کہ اس دکان کے اندر جو بھی چیزیں ہم نے اس کو ہر حال میں بیچنا ہے چاہے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں ہمارا تو مقصد ہے علم حاصل کرنے کا اور جب آپ علم حاصل کرنے کے نیت سے کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالی کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور ٹرانسمیشن میں جہاں تک ریٹنگ کی بات ہے تو میرے خیال میں یہ میں کریڈٹ دوں گی ہماری پوری آج ٹی وی اور ایمیکس کی ٹیم کو کہ جنہوں نے پہلے دن سے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کرنے ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ توجہ حاصل کریں بلکہ ہمیں یہی ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں تصدیق کر کے پھر آپ نے یہ بات آگے تک پہنچا ہے نہیں پہلے خود سیکھیں پھر آگے تک پہنچا ہے تو اس سے نہ صرف ہم اپنی صلاح کر رہے ہیں بلکہ ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے کہ جو کچھ ہم صحیح خود حاصل کر رہے ہیں جس طرح کا علم وہی بات حقیقی طور پر ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو ہمارے کال اف علم میں کوئی ترداد نہیں اور سب سے بڑی بات وہ مثل جیدی ہے کہ ایک بجل میرے اینس نہیں آگے کہ ان جب آپ جیدی ہے اور اس جیدی ہے اور قرآن کو اینس 충 Rachel کیونکہ ہم سب کو اللہ نے ایک ایک ک Lords تو کبھی اسی بھی پر مجھے کہہ کہ دیاری مسئلو کچھیں ہے تو یہ چیزی ہے شکت ہے عقصہ ب��려 اس جنگ ہے آپrolling میں اسوبی تک پہلے ہیں پرمارے کانٹنٹ hiG وزارہ خان اللہ میں zdeیں کہے بھی 수도 یو ٹو بات یہ میسیج فورڈ ہوا تھا تو یہ بڑی اچھی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ریما بی بی جب تک ایتھنٹک ذرائع سے ایتھنٹک ویب سائٹ سے میں کوئی چیز نہیں حاصل کروں گا کتابوں سے جب تک میں نہیں کوئی چیز پڑھوں گا میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اس کو سنی سنائی بات کو آگے شیئر کریں کیونکہ بہت ساری غلط معلومات جو ہیں مختلف ناموں کے ساتھ فیس بک پر ڈال دی جاتی ہیں اتنے پیارے ہوسٹ اتنے بہترین دل کے مالک دونوں ریما بی اور ریما آپ کے ساتھ پہلے بھی کام کیا ہے فرحان کے ساتھ جو ٹین منیجمنٹ ٹیم ہے وہ سب لوگ اتنے محبت ہیں کہ ہم لوگ جو یہاں پہ عرش گزارتے ہیں وہ لگتا ہے ایک فیملی کے ساتھ گزار رہے ہیں وہ پروفیشنلزم وہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہیں سب لوگ اتنے محبت ہیں تو پھر کیوں اتنا اچھا سب لوگ یہی محبت ہیں یہی خلوص ہی یاد رہتا ہے ہماری بنیاد اور ہماری جو حقیقت ہے وہ ہے ہماری سچائی اور اسی سچائی کے ساتھ ہم لیں گے ایک وقفہ آپ دیکھتے رہیے باران رحمت کہیں مت جائیے گا یہ ٹرانس مشین آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ستابن کیا ہے صرف ایکسل اور کوکا کولا نے پاورڈ بائی ٹینگ آل پر زین ڈالڈا دیکھتے رہیے باران رحمت اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت پرزینٹڈ بائی سرف ایکسل اور کوکا کولا پاورڈ بائی ٹینگ آل پرز اینڈ ڈالڈا ہمارے ساتھ موجود ہیں آغاباس صاحب ڈاکر امرہیل صاحبہ ارمزیہ صاحبہ افیرانی صاحبہ اور ہماری میزبان ریما خان صاحبہ اور ہر دل عزیز ہمارے بہت خوبصورت میزبان اور بہت خوبصورتی سے ہمیشہ ہر کلام پڑھتے ہیں بہت شکریہ سید بہت شکریہ اور سیدوں کے ساتھ بیٹھنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی اچھا مجھے یہ بتائی کہ آپ آغاز صاحب سے پہلا سوال کریں گے یا میں ارم صاحبہ سے کروں یا میں افیرہ سے کروں بڑی دیر سے خاموش بہتی ضرور ضرور صبر کفل میتھا ضرور ٹھیک ہے اچھا مجھے بہت سارے سوال بچوں کے حوالے سے بھی ہم کر رہے تھے کہ عموماً کچھ لوگوں کو جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ حقیقی طور پر تھکان کی وجہ سے درد ہے یا کوئی بیماری ہے اس کا کیسے پتا چلے؟ اچھا دیکھیں جو ہم آسٹرپاروسس کو ڈسکاس کر رہے تھے اس میں بیسیکلی ہوتا ہے کہ ایک تو بچپن سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چٹکنے کی انگلیاں نا گھٹنے سے آواز آ رہی ہے تو ایک تو انگلیاں تو ایک نورمل ہے آپ کے ہاتھ روٹین میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے اٹھتے بیٹھتے جسم کی مختلف ہڈیوں سے مختلف اس طرح کی ساؤنٹس آنا شروع ہو جائیں ایک تو یہ سمٹم ہے دوسرے جیسے کمر سے آ رہی ہے بیک بون سے آ رہی ہے آپ کو فیل ہو رہا ہے گھٹنے سے ہو رہا ہے آپ کے انکل سے ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو ٹائم بائی ٹائم اس جگہوں پہ درد ہونا شروع ہو جائے کبھی ایسا کہ ہم سلسل بیٹھیں جب آپ ایسے کھڑے ہو کر سٹریچ کرتے ہیں تو ایک حل کسی کٹ 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 آواز آتی ہے ایکزاکلی دیکھیں وہ تو ریزن ہے وہ ریزن ہے آپ کو کیونکہ وہ آپ ریسٹ لیس ہوئے ہوئے تو وہ لیکن یہ مطلب یہ کنٹینیوز بیسس پہ نہیں ہونی چاہیے یہ چیز کہ آوازیں آپ کی ہڈیوں سے مستقل نہیں آنی چاہیے پہلی چیز دوسرا یہ کہ جو آوازیں آ رہی ہیں جیسے سپوز اگر مجھے میں ایسے کرتی ہوں مجھے یہاں سے آل بو سے آواز آئی ہے اب کچھ عرصے میں پھر آن این آف میرے آل بو میں درد رہنے لگ جائے اگر تو درد آن این آف رہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں اور آپ نے فوراں آسٹرپوریسس کا ٹیسٹ کروانا ہے بون منرل ڈینسٹی اس کا نام ہوتا ہے بی ایم ڈی اس کا ٹیسٹ پورا کروانا ہے اور اس میں پھر آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی اب بات آتی ہے کہ جیسے ہی آپ کو یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں ویسے ہی کچھ ہم ہوم ڈیمیڈیز بیسکلی نام یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراں اس کا علاج جو اللہ تعالی کی دیوی جڑی بوٹیاں ہو گئی ہیں یا ہمارے گھر میں چیزیں ان سے آسانی سے کر سکیں لیکن ڈاکٹر کے پاس کنسل کرنا ضروری ہے ڈاکٹر سے ضرور کنسل کرنا ہے کنسلٹیشن لینی ضروری ہے اس کا علاج پروپر ضروری ہے لیکن جو میں بتانے جاری ہوں وہ ہے دو کپ آپ نے پانی بوائل کرنا ہے یہ قہوہ ہے جو کہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے یہ صرف آسٹرپوریسس کے پیشنٹس کے لیے نہیں ہے یہ ہم نومالی بھی لے سکتے ہیں ہم بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بچے تھوڑی سی چیزوں کو وائٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ شہد ڈال کے یا کچھ اس طرح سے دے دیں دو کپ پانی کو بوائل کرنا ہے خوب بوائل ہو جائے کہ اس میں بابلز آ جائیں اس میں آپ نے ڈالنا ہے آدھا ٹی سپون جنجر پاوڈر کوشش کریں کہ ادھرک کو سکھا کے گھر پر بنائیں وہ خالص پاوڈر ہوگا آدھا ٹی سپون اس میں آپ نے کلونجی ڈال دیا جب یہ خوب بوائل آ جائے جب خوب بوائل آ جائے تو اس کا انفیوزن ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے جو ثابت دھنیا ہوتا ہے اس کو کوٹ لینا ہے وہ ون ٹی سپون لینا اس کو کوٹ لینا ہے اچھا یہ جتنی بھی چیزیں میں بتا رہی ہوتا ہے اس میں منرلز بہت اچھی کونٹیٹیوں موجود ہوتے ہیں جو ہماری ہڈیوں کے لیے چاہیے جس میں کیلشیم وائٹیمن ڈی ہو گیا فوسفورس ہو گیا مگنیسیم ہو گیا یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور یہ تینوں چیزوں کے بعد جو ہے وہ اس میں آپ شہد ہلکا سا ڈال لیں اور ایک دو لونگ ساتھ میں جب آپ ثابت دھنیا کوٹ رہے ہیں تو ایک دو لونگ کوٹ لیں یہ تہوا بنانا ہے آپ نے اور آپ کو روزانہ دن میں ایک دفعہ دے لیں تو اس سے ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں تو سفید تل ہڈیوں کے لیے بہت بہترین ہے سفید تل کو آپ جار میں بھر اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں اور روز کر کے اس کو آپ جار میں بھڑھ لیں اس کا پاودر بنا لیں ایک تی سپونا پوری اپنی فاملی میمبرز ایک ایک تی سپونا پروزانہ دے لیں تو ہڈیوں کے لیے بہترین ہے ہڈیوں میں کبھی درد ہو گئی نہیں اور اسٹیپورسس کے پیشنس کے لیے بھی بہترین ہے بہترین شکریہ جی کیا پیشنا چاہیں گے آپ جو سب اکسر تھالیسیمی کے جو پیشنس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوتا ہے تلی کے حوالے سے اور پھر ظاہرہ آئین کی بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے تھوڑی سیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھئے کلونجی دس گرام دس گرام کلونجی اور اس کو آپ تھوڑا سا باریک باریک پیس لیجئے اور اس کے بعد اس کو سرکے میں سیب کا یا انگور کا سرکہ ہو اس میں ملا کے مکس کر کے آپ رکھ دیں آپ اب صرف پاو چمچہ یعنی کہ ون فورت ٹی سپون وہ آپ روزانہ صبح لے لیجئے اس سے وہ جو ورم اور وہ جو درد ہو رہا ہے وہ دور ہو جائے گا کلونجی میں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے اچھا ایک اور اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک اور نسخہ عرص کیے دیتا ہوں اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہ ایک پھول سے ریلیٹ کرتا ہے آپ نے نام سنوا ہوگا سوسن کا پھول جسے انگلیش میں للی کہتے ہیں سوسن کے چار پانچ پھولوں کا ارک نکال لیجئے آپ اس کو دو پیالی میں عبالیے جوش دیجئے جب وہ ایک پیالی ہے اس سے کم رہ جائے اس کا ارک بن گیا وہ اس کو نچوڑ کے نتھار کے اس کو نکال کے رکھ لیجئے یہ جو سوسن کا آپ نے ارک نکالا ہے اس کو آپ تھوڑا سے دو تین ٹی سپون شہد میں ملا لیجئے اس کو دن میں دو مرتبہ پینا ہے آپ نے ایک صبح اور ایک شام بس اس سے بھی آپ دیکھیں گے یہ شہد کے اندر اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے اور یہ جب سوسن للی کا جو پھول ہوتا ہے اس کا ارک کے ساتھ تلی کا ورم خاص طور پر جو بچے تلسیمیا کے ہوتے ہیں ان کو ہم یوز کراتے ہیں بہت تیزی سے ورم اور درد ان بچوں کا دور ہو جائے کرتا ہے ماشاءاللہ سے بہت بہت شکریہ احسان ہمارا آج کا ٹاپک ہے تو یہ بتائیے کہ کن کن شکلوں میں کسی پر احسان کیا جا سکتا ہے ریما دیکھو میں ایک بات کہاں شروع اس بات سے کروں گی کہ ہم کتنی جدو جہد کرتے ہیں دنیا میں کہ کسی بڑے آدمی کو اپنا دوز بنا لیں کوئی بڑا شخص ہمارے سرکل میں ہو ہم اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں احسان وہ عمل ہے جس کی ذریعے اللہ رب العزت آپ کو اپنا دوز بنا لیتے ہیں تو سوچو کہ اللہ سے بڑا تو کوئی ہوتا ہی نہیں تو اگر ہم احسان کرنے والے بن جائیں قسمت سے تو ہمارا دوست اللہ رب العزت بن جاتے ہیں اور اللہ کا رنگ جس کو لگ جائے اس سے بہترین رنگ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو جب احسان کرنے کی بات آتی ہے تو جو اس کی سب سے بڑی شکل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو نوازہ ہے روپے پیسے سے تو آپ لوگوں کی مدد اس پیسے سے کریں سب سے پہلے کہ ان کے کام آئے اور وہ پیسہ ان کے کام آئے دوسرا جو اس کی ایک شکل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا واہ ہے جسے ہم علم نافع کہتے ہیں جو ہم کیوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ علم نافع عطا فرمانا کہ ہمارے علم سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوں ان تک ہمارا علم پہنچے اور ان کی زندگیوں میں اس سے بہتری آئے کہ آپ کی اگر ایک بات بھی کسی کے دل کو لگ گئی اور اس کی زندگی بدل گئی تو آپ نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد ادا کر دیا یہ تو آپ احسان کرنے کے طریقے بتا رہی ہیں مگر یہ بتائیں وہ کہتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی در ہو تو اگر کوئی احسان فراموش ہو اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے اصل میں ریمہ جو لوگ احسان فراموشی کرتے ہیں وہ جس شخص نے احسان کیا ہوتا ہے اس بچارے کی بھی نیکی کو ایک وقت گواہ دیتے ہیں کہ وہ اتنا مجبور ہو جاتے ہیں ان رویہوں کو دیکھ کر کہ وہ اپنے موں سے کہتے ہیں نا کہ خود ہی اس چیز کا مجبور ہو کے ذکر کر کہ اس نیکی کو گواہ دیتا ہے اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس وقت میرے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری جا کے مجھے فیور دے رہے ہیں وہی سوچتے ہیں تو ہمارا حق ہے تو جہاں بات حق کی ہو گئی وہاں بگاڑا گیا کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ اپنے فرائض کو چھوڑ کے صرف حقوق کی بات کرتے ہیں اب آپ کی نیکی کو آپ کے احسان کو جو وہ اپنا حق سمجھیں گے تو یقیناً وہ آپ کے راستے میں پریشانیاں پیدا کریں گے کے لئے میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ تیرے چٹے کپڑے کس کا ماں وہاں جے اندر ہوئے کالا ہو بہاروں جھاڑوں کسی نہ کمدہ جے اندر لگا جالا ہو اچھا حق سمجھنے گی راتے مولا علیہ السلام کی ایام بھی چلنے کال مولا علیہ السلام کے یاد ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کا ضرف آزمانہ ہو تو اس کو عزت دے گے اگر وہ عالی ضرف ہوگا تو پلٹ کر تمہیں اور زیادہ عزت دے گا اگر کم ضرف ہوگا تو اس کو اپنا حق سمجھے گا اور تمہیں زلیل کرے زلیل کرے اگر کسی پر احسان کرو اور سامنے سے برائی مل جائے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے بھائی 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 کیا بات ہے برائی بھل گئی نا تو دستخط ہو گیا ہے پتھر اسی درخت پر مارے جاتے ہیں جس پر پھل لگتے ہو گتے ہیں بے پھل کے درخت پر تو کوئی یہ کنکر بھی نہیں مارتا تو پتھر کیا ماریں گے اس لئے کہتے ہیں کہ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو پوڑی کی ہو جاتی ہے اس لئے اپنی بات کو ہمیشہ سمجھ کر مو سے ادا کرو امیر راہیل صاحبہ اب یہ بتائی کہ بہت سارے لوگوں کو جو سننے میں آتا ہے اس کو ایک آئی تنک بیماری بھی کہتے ہیں مگر اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا جو بہت سارے لوگوں کے چہروں پر تل آ جاتے ہیں یہ جسم کے مختلف حصوں پر براؤن براؤن تل آ جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اور اس کا کیا علاج ہے سمپل سا کیا علاج ہے تل کی بات کریں ہم یہاں پر وارٹس کی بات نہیں کریں مسوں کی بات نہیں کریں تل آلا گے مسے آلا گے جو تل آ جاتے ہیں تو باڈی میں ویٹیمین ای کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور اس وقت باڈی کو ڈیٹوکس کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کا لیور جتنا ڈیٹوکس ہوگا اتنا اچھا ہے چاکسو ایک ہرب ہے آرام سے مل جاتی ہے چاکسو کا پاورڈر بنا لیجئے اس کو جو ہے صبح شام ایک چھٹکی کھانا ہے شہد کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو ایک چھٹکی کھا کے پانی پی لیجئے چارلیس زن کھانا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہو فائدہ ہوگا ساتھ میں وائٹیمین ای کا استعمال آپ نے بڑھا دینا ہے تو جو براون تل آپ کی باڈی پر آ رہے ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گے ماشا بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی روز مرہ کی طرح امیرہیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آغابا صاحب آپ کا بہت شکریہ عیرم صاحب آپ کا بہت شکریہ اور اپیرا بہت شکریہ آپ لوگوں کی گفتگو سے بہت سارے لوگ مستفید ہوئے ہوں گے ہم لیں گے اس پر ایک چھوٹا سا بریک کہیں مجھ جائے گا دیکھتے ہیں باران رحمت رمضان 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 اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور راج نیوز کی افتار نشریاد پریزنٹیڈ بائی سر فریکسل اور کوکا کولا پاورڈ بائی ٹینگ آلپرز اور دالڈا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اچانک آج کہاں سے آگئے اور یہ کیوں آئے ہیں آج سے پہلے تو ایسا ہوا ہی نہیں تھا ہم بچے کیوں بیٹھیں یہ آپ کو بتائیں گی ریما جی کہ ہم نے آج بچوں کو کیوں بٹھایا ہے اور ریما جی آج کیا کرنے بارے ہیں بلکل ہم بچوں کو اس لئے لے کر آئیں کہ ہمیشہ بات کرتے کہ کیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے کیسے ہم ان کو اچھی باتوں کی طرف مائل کر سکتے ہیں قائل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بچوں کو بڑے بڑے لیکچرز دیں گے یا ڈانٹیں گے تو اس کو ان پر اتنا اثر نہیں ہوگا ملکے خائف ہو جائیں گے اس لئے سب سے بہترین حل ہے کہ آپ بچوں کو ساتھ اچھی باتوں کے ساتھ اچھی کہانیاں شیئر کریں اور اچھی کہانی کے ذریعے جو آپ میسیج دے سکتے ہیں اس کا بچوں پر بہت تیزی سے اثر ہوتا ہے می ٹھیک کہہ رہی ہوں میرے پیاری شی گوڑیا تو ہمیں یہ سلسلہ میرے خیال میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے کہ گھروں میں جیسے ہمارے بچپن میں ہماری نانیا ہماری والدہ ہمیں کہانیاں سناتی تھی ہماری دادی ہمیں کہانی سناتی تھی تو اسی طرح ہم بھی آج کے دور میں بجائے کہ بچوں کو موبائل فون دے دیں یا ٹابلٹ پکڑا دیں سب سے بہترین ہے کہ ہمارا بچوں کے ساتھ ایک خاص بانڈ ڈیویلپ ہوگا کہ ہم اس طرح رات کو سوتے وقت بچوں کے ایک اچھی سی کوئی سبق اموز کہانی ضرور سنائے کریں اچھا جی سب سے پہلے چونکہ یہ پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا بچوں کے ساتھ ہم سب کے نام پوچھتے ہیں جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے محمد حسان محمد حسان بیٹا آپ کا محمد عیسیٰ محمد عیسیٰ سید فرحان علی بارس جی what's his name محمد عفان محمد عفان ریما خان اور بیٹا آپ کا نام سیما سیما بہت بیارا نام ہے سیما بیٹا آپ کا نام محمد مویز محمد مویز اور آپ کا محمد یوسف تو آج کی کہانی بھی آپ کو پتے کس کی ہے محمد یوسف صاحب آج کی کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی ماشا اللہ ماشا اللہ اچھ آپ کہانی شروع کریں اس سے پہلے میں بچوں کو زرا یہ بتاؤں کہ بیٹا آپ تانگ ہلتے ہیں ہم بیٹھے ویٹھے ہیں اس کو نہیں ہلانا چاہیے کیونکہ اس سے اللہ بہت ناراضتا ہے سب کوشش کریں گے پرومیس تانگ نہیں ہلائیں گے اور بیٹا آپ سب سے ہلتے ہیں آپ نے اب تانگ نہیں ہلانی ہے اچھا جی آج کی کہانی ہے جس کا عنوان ہے درگزر عظیم نے کی یہ بتاؤ بچوں کے درگزر کیا ہے بتائیں درگزر کیا ہے I don't know you don't know تو میں آپ کو بتاتی ہوں درگزر ہے کسی بھی ایسی بات کو جو ہمیں بری لگی ہو جس سے ہم خائف ہو گیا جس سے ہمیں غصہ آیا ہو اور ہمیں تھوڑا سا مایوب محسوس ہو مگر ہم اس کو اگنور کرتے خاموش ہو جائے اللہ کی رضا کے لئے اور دوسرے کی اصلاح کے لئے بھی کیونکہ یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے اچھا جی پیاری بیٹی اب میں کہانی سنانے لگی ہوں اور اچھے بچے پیار سے کہانی سنتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو جیسے پیارے سے بھائی سن رہے ہیں اس طرح آپ نے بھی پیار سے کہانی سننی ہے حضر یوسف علیہ السلام کی گیارہ بھائی تھے سات برس کی عمر میں حضر یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے تھے حضر یوسف نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ کیا پیارے بیٹے خبردار تم نے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا ورنہ وہ لوگ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال سل سکتے ہیں حضر یوسف علیہ السلام کے والد حضر یقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے سارے ان کے بیٹے تھے مگر حضر یوسف علیہ السلام سے وہ بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر نبوبت کا نور ہونے کی وجہ سے آپ کا احترام بھی بہت کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اپنے ہی بھائی حسد میں مقتلا ہو گئے ایک دن سب بھائیوں نے تیہ کیا کہ حضر یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیتے ہیں اور سب بھائی جمع ہو کر حضر یقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بہت اسرار کر کے حضر یوسف علیہ السلام کو تفریقہ بہانہ بنا کر اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی اور پھر پتہ کیا ہوا ہاں پھر میں بتاتیوں کہ آپ پھر وہ سب جنگل سے گزر رہے تھے تو ان کے بھائیوں نے حضر یوسف علیہ السلام کو ایک مارہ بھی اور ایک کوئے میں آپ نے ان کو پھنک دیا لیکن جس پر اللہ کی رحمت ہو اس کو کبھی کوئی تکلیب نہیں آ سکتی اس لئے جب ان کے بھائیوں نے حضر یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھنکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ایک پتھر پر بٹھا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے کرتے کو بکری کے خون سے ڈبویا اور گھر پہنچ کر زور زور سے ایکٹنگ کرتے ہوئے روتے ہوئے اپنے والد سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو ایک بھیڑی نے کھا لیا حضرت یعقوب علیہ السلام ہاں بہت دکھ میں مبتلا ہو گئے اور جب انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کو بھیڑیا نے کھا لیا تو انہوں نے ان کی کمیز جو تھی جو بکری کے خون سے انہوں نے لال کی تھی وہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا جھوٹ جان تو گئے مگر خاموش رہے پھر انہوں نے کہا کہ بڑا ہوشیار بھیڑیا تھا میرے یوسف کو کھا گیا مگر کرتا کہیں سے نہیں پھٹا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ سب سازش تم لوگوں کی ہے یہ بہت چھلتا ہے یہاں پہ کہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے سب پتا ہوتا ہے ان کو سب پتا چل جاتا ہے ان کو اس لئے بڑے اور بڑوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بلکل جھوٹ تو اسے کسی سے بھی نہیں بولنا چاہیے کسی سے بھی نہیں بولنا چاہیے اپنے آپ سے بھی نہیں بولنا چاہیے بچو سنو اب کہانی سنو کہ حضر یوسف علیہ السلام تین دن تک اسی کوئن میں رہے اتفاق سے ایک کافلہ مدین سے مصر کی جانب جا رہا تھا تو اس کافلے کے ایک آدمی نے پانی بھرنے کے لئے اس کوئن میں ڈول ڈالا حضر یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک ڈول آ رہا ہے تو وہ رسی کو پکڑ کر اس ڈول کو پکڑ کر وہ اوپر چڑ گیا اور اس طرح وہ کوئن سے باہر آ گیا وہ جو لوگ تھے وہ جو کافلہ تھا وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا کیونکہ حضر یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت بھی تھے تو اور دوسری طرف ان کے جو بھائی تھے وہ ہمیشہ اسی جنگل سے گزرتے تھے اور ایک خوف بھی تھا ان کے دل میں تو وہ اس کوئن میں جھانک کر دیکھتے تھے کہ حضر یوسف علیہ السلام کہاں تک ہیں نیچے ہی ہیں باہر تو نہیں نکلے ان کو جب وہ کوئن میں نظر نہیں آئے تو وہ بھائی حضر یوسف کو تلاش کرتے ہوئے اس کافلے تک جا پہنچے جو کافلہ ان کو لے کر گیا جو کافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر گیا اب ان کے بھائیوں نے ان کافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے تو ان بھائیوں نے پھر دوبارہ جھوٹ بولا اور ان نے صرف بیس درہم میں اپنے بھائی کو اس کافلے کو فروخت کر دیا کچھ بری بات ہے اب ان کے والد کی بات سنیے حضر یاکوب اپنے بیٹے کے غم میں بہت روتے رہے اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کی بینائی چلے گئے اب سننے ہیں اب کھلے مت سننے کے میں کہ میں کیا کہہ ہوں وہ بہت سننے کے میں آئی سایٹ بہت ساڑا ویقی ہو گئی آئی سایٹ بہت ساڑا ویقی ہو گئی آئی ساڑا ویقی ہو گئی اب کچھ عرسے کے بعد جب کہہ پڑا تو اس میں غلہ لینے کے لئے ان کے بھائی حضر یوسف کے دربار میں پہنچے اب حضر یوسف کا دربار کیونکہ وہ بن گئے تھے شاہ مصر یعنی کہ بادشاہ یہ بہت بہت لامی کہانی کہ وہ بادشاہ کیسے بنے یہ میں کسی اور دن آپ کو سوال کرنا چاہیے لیکن آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ در گزر ایک عظیم نیکی ہے جی سوال کیا ہے بیٹا سوال نہیں میں بتا رہوں کہ یہ حضر یوسف کی سٹوری یہی والی میں نے ایک بک میں پڑی ہوئی ہے اچھا ماشاءاللہ آپ نے کتاب میں پڑی ماشاءاللہ اچھا بیٹا اچھا بیٹا جب وہ ان کے بھائی حضر یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور پھر انہیں بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دیا اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف فرمائے وہ بڑا رحمان اور بڑا رحیم تو بچوں اس کہانی سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے شاباش جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور پیرنٹس کو سب کچھ بتا دے بلکل بتا دینا چاہیے آپ بلکل جھوٹ مت بولی اور آپ کے پیرنٹس آپ کے سب سے بہترین دوست ہوتے ہیں آپ ان سے ہر چیز کو شیئر کیجئے اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے آپ کو ڈیسارٹ کرتا ہے تو پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے لئے آپ کو معاف کر دیا بلکل اللہ ہم سے خوش جاتا ہے اللہ میں بہت ساری بلیسنگز دے دیتا ہے بے شک بے شک تو بچوں اس میں کوئی بھی شخص اس کہانی سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمیں کوئی بھی شخص کتنے ہی تکلیف کیوں نہ دے دے ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور معاف کرنے والا بدلہ کرنے والے سے بدلہ لینے والے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے بے شک اور اللہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے اور عزت بھی پڑ جاتی ہے کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو بدلے میں آپ بھی برائی کرو گے تو اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو دیفرنس نہیں رہے گا سب ایک جیسے ہو جائیں گے پھر اللہ کہہ گا تم بھی ویسے ہو یہ بھی ویسے ہے اور ہمیں تو برا نہیں بڑنا اس لی ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن آپ دیکھتے رہی ہے جو جاری ہے اور آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھابن کیا ہے صرف ایکسل اور کوکا کولانے پاورڈ بائی ٹرائنگ آلپرز انڈالڈا کہیں میں جائیے گا دیکھتے رہیے مبارانِ رحمت بارانِ رحمت میں آپ سبی کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت میں جاہوں گی کہ مفتی نور رحمانی صاحب اسمائے حسنہ سے پرانسمیشن کا آغاز کریں نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اور درد و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا دن کل پرسوں اب جو ایام شروع ہو رہے ہیں اس کے اندر کسرت کے ساتھ آیت الکرسی کا بھی آپ جو ہے نا ورد کریں اور جو ان تین دنوں کی خاص طور پر ایک عمل ہوتا ہے وہ آیت الکرسی کا ہوتا ہے بیس اکیس اور بائیس نظر ابت اور جادو اور ان چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی پڑھنی ہوتی ہے تین سو تیرہ مرتبہ یعنی کہ جب تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو اس کی زکاة بھی ادا ہو جاتی ہے یعنی کہ جب کوئی آپ عمل کرتے ہیں تو اس کی زکاة دینا پڑتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے فوائد اس کے سمرات آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں تو آج کل اور پرسوں کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کسی بھی نشیس میں آپ یہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت الکرسی کے وسیلے سے اور اس کی برکت سے جو آپ کے معاملات رکے ہوئے وہ انشاءاللہ حد ہونا شروع ہو جائیں گے آج اللہ سبحانہ وتعالی کا نام جو ہم آج پڑھیں گے اور اس کے جو اسکار کریں گے وہ ہے القادر اللہ سبحانہ وتعالی کا نام یا قادر یا قادر یا قادر یا قادر یا قادر پڑھنے والا سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی قوت کلام میں اللہ سبحانہ وتعالی ندرت عطا فرما دیتا ہے تو یا قادر پڑھنے والے جب کوئی بات کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسی تاثیر عطا فرما دیتا ہے کہ بعد خاص طور پر جو بزنسمن ہیں جو دکاندار ہیں جو ٹیچرز ہیں جو خطابہ ہیں جو لیکچرز دیتے ہیں ان کے لیے بہت ایسا کامل وظیفہ ہے کہ جب وہ یا قادر یا قادر کا وظیفہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے سارے معاملات کو حل فرما دے گا اور بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی اسی طرح مؤخر یا اللہ سبحانہ وتعالی کا نام کہ وہ لوگ جو پریشانی کے اندر مبتلہ رہتے ہیں وہ لوگ جو ذہنی تھکاوٹ کے اندر بہت زیادہ مبتلہ رہتے ہیں وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر سیدہ ہاتھ رکھ کے یا مؤخر یا مؤخر اکیس مردہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ان پر خاص فضل اتا فرمائے گا اور ذہنی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ اس سے محفوظ ہو جائیں گے یا اولو یا آخر یا ظاہر یا باطن یہ چار اللہ سبحانہ وتعالی کے نام ایک ساتھ پڑھنے یا اولو یا آخر یا ظاہر یا باطن سینے کو نور سے منور کرنے کے لئے سینے کو کشادہ کرنے کے لئے سینے کو نورِ الہیہ سے منور کرنے کے لئے یہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم قصص سے پڑھتے ہیں یا اولو یا آخر یا ظاہر یا باطن یا اولو یا آخر یا ظاہر یا باطن یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سبحانہ وتعالی کا خاص فضل ہو اللہ کا ولی میں نے کل بھی ایک بات ہی کی تھی کہ ولی بننے کے لیے سویہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں یا ولی یا ولی یا ولی کرتے رہیں بلکہ یا ولی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زبان جھوٹ سے پاک ہو جائے آپ کے کان جو ہیں وہ غیبت سے پاک ہو جائے آپ کی نظر حرام سے پاک ہو جائے آپ کے ہاتھ اس کام سے بچ جائیں جہاں اللہ آپ کو منع کرتا ہے قدم اس جانے سے رک جائیں جہاں اللہ نہیں چاہتا کہ آپ وہاں کھڑے ہوں یہ عمل یہ حرکات یہ سکنات آپ کے اندر آ جائیں گے تو آپ ولی کامل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ رات بھر سجدے کی حالت میں ہوں آپ درود مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے ہوں مگر آپ سب سے بڑے جھوٹے ہوں سب سے بڑے دھوکے باز ہوں سب سے بڑے فرارڈی ہوں ان تمام چیزیں سے آپ اللہ سبحانہ وآلہ کی نورانیت کو اخذ نہیں کرسے اہد کیجئے کہ جھوٹ سے بچیں گے غیبت سے بچیں گے حسد سے بچیں گے بغت سے بچیں گے عداوت سے بچیں گے کینہ کینہ وہ ہوتا ہے کسی کے لئے برائی رکھنا مثال کے دور پر تقیب بھائی بیٹھیں میں یہ کینہ یہ ہو کہ میں ان کے لئے برا چاہتا ہوں اور ان کی برا یا یہ برا کامیں پھز جائیں یا یہ تکلیف میں آ جائے تو مجھے خوشی کا اظہار ہو یہ کینہ کہلاتا ہے یاد دیکھیں کہ جو ایام اب آ رہے ہیں شب قدر کے جو کینہ پرور ہوتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کینے سے محفوظ فرمائے میرے والی صاحب رحمت و طرح شاہ فرماتے ہیں جس کے سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سینے کو نور سے منور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام یہ برائیاں جو ہوتی ہیں حسد والی اس سے محفوظ فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بارانی رحمت پریزنٹڈ بائی سرف ایکسن کوکوکولا پاورڈ بائی آلپرس ٹینگ اینڈ ڈالڈا آج فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو ہماری جاریوں ساری ہے اور ہمارے اب جوائن کیا ہے ہمیں دو علماء اکرام نے جناب تاکی میدوی صاحب نے اور عفتی نور احمانی صاحب نے ہم آپ کو خوشامدید کہتے ہیں اور ہم آج صبح اوپتہ مکہ کا باقیہ ڈسکس کر رہے تھے اپنے تمام دیکھنے والوں سے ہمارا جو معاملہ پہنچا وہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ پر حملے کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد میں چاہوں گی کہ علماء صاحب آپ اس کے بعد یہی سے آپ کنٹینیو کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سن آٹھ ہجری کو فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا اور ماہ رمضان کے اندر یہ واقعہ پیش آیا اور زیادہ تر معرخین نے بیس رمضان مبارک کی تاریخ لکھی ہے جو آج کا دن بھی ہے نبی اکرم نے جب سفر اختیار کیا تو ظاہر سی باتیں کہ صحابہ اکرام ان کے ساتھ موجود تھے اور ایک جمع غفیر اور ایک لشکر عظیم کے ساتھ مکہ کی طرف رکھ کیا جب جا رہے تھے تو پہلے جس صحابی کو علم دیا حضرت سعد ابن عبادہ ان کا نام ہے اور وہ اس جوش کے ساتھ یہ نعرہ بلند کر رہے تھے کہ ملحمہ کہا جاتا ہے لحم نکلا ہے گوش کے معنوں میں تو ملحمہ کا مطلب یہ ہے کہ آج گوش نوچنے کا دن ہے یعنی آج بدلے کا آج انتقام کا دن ہے اور واقعا ہوا بھی یہی تھا کہ جب مکہ کے اندر صحابہ اکرام موجود تھے تو بہت ظلم ڈھایا گیا ہے صحابہ اکرام کے اوپر حضرت خباب ابن عرد کے اگر اب مباد لیتے ہیں تو ان کو لٹایا جاتا تھا اور لوہوں کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کے پیٹ پر داغا جاتا تھا حضرت امار یاسر کے اگر بات لیں تو ان کے چہرے کو پکڑ کر پانی میں اتنی دیر تر دوبوئی آ جاتا کہ ان کی سانسیں اخڑنے لگتی ہیں اور ان کے والد کو بھی شہید کیا گیا ان کی والدہ کو بھی شہید کیا گیا جو اسلام کی پہلی شہیدہ کہلائیں پھر اسی طریقہ سے حضرت بلال حبشی کے اگر بات کرے تو اسی مکہ کی گرم ریتی میں لٹایا جاتا اور اتنے تازیانی اور کوڑیں مارے جاتے کہ ان کی سیاہ ان کی کمر سیاہ پڑ جاتی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے اگر بات کرے تو ان کی گردن میں رسی بان کر مکہ کی گلیوں میں گسیٹا جاتا تھا اس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں تاکہ یہ اسلام سے باز آ جائیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کوئی چوری نہیں کی کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا کوئی ختل نہیں کیا نعوذ باللہ کسی کی ناموز پر انہوں نے حرف نہیں اٹھایا ہے ان سب کا قصور یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں یہ یا اللہ کہنے والے ہیں اس سے ان کو چڑتی اب جب یہ لشکر آ رہا ہے تو پورے آب و تاب کے ساتھ اسی مکہ میں داخل ہو رہا ہے تو مشرقین مکہ بھی اچھا رہے ہیں کہ کسی طریقہ سے ان کو روکا جائے اور ان کی بھرپور تلاش یہ ہے کہ ہم آج بدلہ لنگر بتائیں گے کہ آج جہو جلال اسلام کیا ہوتا ہے جنگِ بدر سے فارغ ہو چکے ہیں جنگِ خیبر سے فارغ ہو چکے ہیں جنگِ خندق سے فارغ ہو چکے ہیں تو جب یہ نعرہ بلند ہوا حضرتِ سعید ابن عبادہ کی طرف سے اليوم یوم الملحمہ آج بدلہ لینے کا دن ہے تو بعض اصحاب نے آکر رسول اللہ سے ارس کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے کیا آج واقعین یہ ہونے والا ہے اللہ کے رسول نے شاہ فرمایا کہ ان کے ہاتھوں سے علم لے لو اور علم دے دو حضرتِ علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں اور باقیدہ علم مولا متقیان حضرتِ عمیل المؤمنین حضرتِ علی ابن عبیتال وآلہ السلام کے ہاتھوں میں علم آیا تو جملہ جو انہوں نے رکھا تھا وہ ہی رکھا صرف ایک حرف بدل دیا اور اس ایک حرف بدلنے سے زمین و آسمان کا فرق آگیا انہوں نے کہا تھا اليوم یوم الملحمہ آج بوٹیاں نوچنے کا دن ہے مولا متقیان نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ آج رحمتوں کی بارش کے دن ہے آج رحمت اللہ العالمین آ رہے ہیں سرزمین مکہ کی طرف تو آج تو رحمتوں کی بارش کے دن ہے اور جیسے جیسے قدم آگے بڑھنا شروع ویسے ویسے مشرقین مکہ کے دلوں میں وحشت اور دہشت آنے لگیں اور بغیر جنگ کے نبی اکرم برس سکون کے ساتھ اپنے اسی شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں جو ان کے آبا اجزاد کا شہر تھا اور سکون کے ساتھ فتح مکہ میں کامیابی نصیب ہوتی ہے اس فتح کے بعد جب مکہ میں داخل ہو گئے تو آگے کیا ہوا یہ ہم جانیں گے مفتی نور رحمانی صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبزندہ سے تقیبہ نے حق ادا کیا دیکھیں نبی علیہ السلام اس طرح تشریف دار ہے یہ مکہ ہے اب لشکر جو آ رہے ہیں ایک لشکر اس طرح آ رہا ہے چاروں طرف سے مکہ کے اندر لشکر داخل ہونا شکر وہ لوگ جو ان کو تکلیف دیتے تو سمجھتے تھے کہ یہ دین ابتر ہو ختم ہو جائے گا نسل مٹ جائے گی ان کا نام نینے والا کوئی نہیں ہوگا آج نبی علیہ السلام کی شان دیکھی جا رہی ہے اور یہاں یہاں تلوار کی جنگ نہیں ہے یہاں کردار کی جنگ ہے تلوار کا زخم بھر جاتا ہے کردار کا زخم جو کردار کا ہوتا ہے وہ نسلوں پر محید ہوتا ہے اور یہاں انقلاب آتا ہے اور جب کوئی شخص فاتح بن کر آتا ہے اس کے لہجے میں اس کے کردار میں عجیب سی ایک فرعونیت ہوتی ہے مگر قربان جاؤ نبی علیہ السلام کا آج نعرے نہیں لگ رہے آج دعوے نہیں ہو رہے آج کوئی بلند باتیں نہیں ہو رہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوٹنی پر سوار ہیں قصوہ پر سوار ہیں نبی علیہ السلام اس طرح سر جو نا وہ اوٹنی سے لگا ہوا ہے آپ فرمانے لا الہ الا اللہ عبدہ نصر لا الہ الا اللہ عبدہ نصر نہیں کوئی مابو سوائے اللہ کے جس نے اپنے بندے کو فتح و نصر عطا فرمائی مکہ والے حیران تھے کہ اب شاش تلواریں چلیں گی آج بڑے بڑے جو جہادی ہیں ان کے ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں آج حضرت عثمان بن طلح کو بلائے گیا عثمان بن طلح وہ شیبی خاندان کے آدمی جن کے پاس خانے کعوی کی چابی تھی نبی علیہ السلام جب مدینہ جا رہتی نا مکہ سے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یا عثمان تال ہی نا عثمان ادھر آؤ اور یہ دروازہ کھول دو تاکہ میں اپنا رب کا گھر اندر سے دیکھ رہو عثمان بن طلح مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا ایک دن آئے گا یہ چابی ہیں میرے ہاتھ میں ہوں عثمان بن طلح نے کہا وہ دن کبھی نہیں آئے گا آقا نے فرمایا آئے گا آپ چلے گئے آج کا وہ دن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواف کرنے کے بعد یہاں ایک اور بات بھی کر دوں جب تواف کر رہے تھے تو وقت ہوا نماز کا حضر بلال حبشی سے کہا گیا کہ احضان دو خان کعبہ پر حضر بلال حبشی کو خان کعبہ کی چھت پر چڑھایا گیا قربان جاؤں مدینہ کے لوگ ہوں پاکستان کے لوگ ہوں ایران کے لوگ ہوں اراق کے لوگ ہوں سعودی عرب کے لوگ ہوں جو ریاض کے لوگ ہوں کہ آزان اس طرف دی جائے آج تو بلال مکہ کی چھت پر ہیں اب جہد کس طرف ہو اب کس طرف رخ کر کر آزان دی جائے مصطفیٰ کریم تو تواف کر رہے تھے بلال حبشی آپ کی محبت آپ کی عظمت آپ کی سوچ پر قربان آپ نے ایسے کانوں میں انگی ڈالی اور جس طرح مصطفیٰ تواف کرتے رہے آپ گھوم گھوم کے آزان دیتے رہے آپ نے عشق و محبت کا دریاس ہمیں سمجھا دیئے یہ ہے آقا کریم یہ ہے جہد یہ ہے رخ یہ جس طرف ان کا مسلمان ان کے طرف رخ کر لے تو اللہ کا رخ ہو جاتا ہے اب عثمان بن طلحہ کو بلائے گیا حضور نماز پڑھ چکے ہیں این المفتاح چابیاں کہاں عثمان من درہ چابیاں دیں نبی اسلام نے خان کعبہ کھولا اندر جا کر وہ واقعہ ہے حضرت علی کو پورا واقعہ بھی بیان کریں گے اس کو نماز پڑھی گئی نماز پڑھنے کے بعد آئے سارے صحابہ موجود ہیں ابو بکر صدیق عمر فارو عثمان سیدنا علی حیدر کا حیث عباس رضی اللہ ہوتا ہے سب لوگ موجود ہیں ہوتا یہ کہ جب کوئی بندہ کوئی چیز حاصل کر لینا اپنوں کو دیتا ہے اپنوں کو باٹا جاتا ہے ہر صحابی چاہ رہا ہے کہ یہ خان کعبی کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہو یا عثمان تال ہی نا یا عثمان ادھر آؤ عثمان خوف زدہ ہے یہ گھٹنوں کے بائل بیٹھ گئے مفتی صاحب آپ اتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ اس وقت آپ کی بات کو کٹنا پڑ رہا ہے ہم لیں گے کہ چھوٹا سا بریک مگر جب بریک سے واپس آئیں گے کہ میں چاہوں گے یہی سے آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑیے گا آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت کہیں مجھ جائیے گا دیکھ تیرے باران رحمت رحمت اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور راج نیوز کی افتار نشریات پریزنٹ بائی سرف ایکسرین کوکاکولا پاورد بائی ٹینک اور پرس اور دالتا ہمارے ساتھ اب یہی اس محفل میں ہمیں جوائن کیا ہے شفیق احمد صاحب نے جو ہر دل عزیز ناد خان ہے بہترین انداز سے پڑھتے ہیں موسر اندیا ناد خان آپ کو بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے آپ بہت زیادہ ہی مجھے اپنے کیا کہنا چاہیے نگاہوں میں رہے ہیں بس یہ ان کے مہربانی جو اچھے لوگ ہوتے عزت والے ہوتے ہیں وہ خود عزت آپ کو خود اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دیئے اس بات سے تو واجب ہے آپ کا عزت اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور تقریم ازاق کریں بہت شکریہ بہت شکریہ مفتی صاحب جہاں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا میں چاہوں گی کہ اسی واقعے سے آپ دوبارہ گفتگو شروع کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز تکمیل مکمل فرماتے ہیں آپ باہر تشریف لاتے ہیں خانے کعبہ کے باہر تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اینہ عثمان بن طرح عثمان بن طرح آتے ہیں اور گھٹنوں کے بل بیٹھے ہو اور سر جھکا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا عثمان انظر الہ وجی اے عثمان میرے چہرے کی طرف دیکھو اور سر اٹھاؤ عثمان حضرت عثمان کے دل میں خوف ہے کہ بڑے بڑے جو حضور علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں وہ تشریف فرما ہے اور یہاں عمر فاروق بھی ہیں علی شیر خدا بھی ہیں اور تلوار ان کے ہاتھ میں ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سر اٹھے اور گردن جدہ ہو جائے یہ خوف ان کے دل میں ہے مگر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکر آ رہے ہیں یا عثمان انظر الہ وجی عثمان میرے چہرے کی طرف دیکھو ڈرتے ہوئے جب اٹھا کے دیکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں این المفتح چابی کا ہے چابی لے لی جاتی ہے اور پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کھڑے ہو جب کھڑے ہوتے ہو نبی اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان میں تمہیں کہا تھا نا ایک دن وہ آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی آج میں یہ چابی میرے ہاتھ میں ایسے ہاتھ بڑھاتے ہیں ان کا اور کہتے ہیں یہ لو قیامت تک اب یہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے خاندان میں رہے گی اس محلتے عثمان قدم میں گر جاتے ہیں اور باعواز بلند کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ کے لوگ جو چھتوں پر کھڑے ہوئے تھے جو نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے عثمان بن طلعہ کو دیکھ رہے تھے ان کا کردار کو دیکھ رہے تھے بے سختہ پکار اٹھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گفتار کا معاملہ ہے یہ عمل کا معاملہ ہے اخلاص کا معاملہ ہے محبت کا معاملہ ہے پیار کا معاملہ ہے در گزر کا معاملہ ہے معاف کرنے کا معاملہ ہے آپ کا کردار بھی ایسا ہو جائے آپ بھی معاف کرنے والے بن جائے محبت سے بات کرنے والے ہو جائے آپ کسی دوسرے مذہب کے علاقے سے گزریں آپ کی گفتار آپ کا عمل آپ کی زبان میں اتنی چاشنی ہوں وہ پکار اٹھے کہ یہ محمد والا ایسا ہے تو خود محمد رسول اللہ کیسے ہوں گے اس چیز کو اپنا آنے علامہ صاحب اسی واقعی کی روشنی میں میں سوال کرنا چاہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے اخلاق سے ہمیں کیا سیکھنے کا موقع ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بے شک قرآن کریم نے ان کے بارے فرمایا کہ انکل علا خلق عظیم آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں اور خود اپنے بارے فرماتے ہیں مجھے اس لئے مبعوث کیا گیا اور بھیجا گیا ہے تاکہ میں مقارم اخلاق کو اس کے عوش تک پہنچا دوں تو وہی مکہ کے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور جس مکہ کے اندر نبی اکرم تشریف لے گئے ہیں اسی مکہ میں نبی اکرم کے اوپر پتھر برسائے جاتے تھے اسی مکہ میں نبی اکرم کے لئے کانٹیں بچھائے جاتے تھے اسی مکہ میں وہ خاتون موجود ہے جو کافر ہے اور جو کورا کرکٹ پھیکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور نبی اکرم اسی وقت سے ہی اسی اخلاق کریمانہ کو رکھنے والے تھے اور اسی اخلاق کی وجہ سے آئیس سے آئیس سے دین اسلام دنیا جہاں کے اندر منتشر ہوا ہے دیکھیں مولا منتخیان امیرم 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 حضرت علی بن عبیت علیہ وآلہ وسلم کہ جو ان کے ہر مقام پر ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں اور خود یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں میں نہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے کب نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ جب ایک سفر پر جا رہے ہیں تو ایک یہودی ان کے ساتھ ساتھ ہے اور یہودی جب سفر میں ساتھ ساتھ جا رہے تو سوال کیا کہ آپ کہاں پر جائیں گے مولا نے فرمایا کہ مجھے کوفہ جانا ہے اس نے رہبہ کا نام لیا اور کسی دوسری علاقے کا نام لیا تو جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے دونوں راستے الگ ہوتے تھے تو میرے مولا اس کے ساسا چلنے لگے اور اس کے ساسا آگے بڑھنے لگے اس نے کہا کہ آپ شاید راستہ جانتے نہیں ہیں کوفے کا راستہ اس طرف سے آتا ہے تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا کہ میرے نبی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ سفر میں بھی شریک ہو جاؤ تو اس کا حق بھی تمہاری گردن پر بنتا ہے اور اس کا حق یہ ہے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ کو سفر کیا ہے تو اب تم بھی اس کے ساتھ کو سفر کرو اور اسے کسی منزل تر جاگ کر چھوڑو تو جب اس نے سنا تو کہا کہ آپ کس دین پر ہیں کس مذہب پر ہیں کون آپ کے نبی ہیں تو کہا میرے نبی کا نام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس وقت باقاعدہ یہودی نے یہ اعتراف کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ دین محمدی پھیلا ہے تو وہ اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پھیلا ہے ہمارے ہاں اس کو بڑا غلط رنگ دیا جاتا ہے کہ صرف تلوار سے پھیلایا گیا ہے بلکل اس میں خطن کوئی صداقت نہیں ہے نبی اکرم نے دس سال تک کی بلکہ کہنا چاہیے تیرہ سال تک کی جو زندگی گزاری ہے وہ مکہ کے اندر گزاری ہے اس میں کوئی تلوار نہیں نکالی بلکہ وہاں پر بھی اپنے بستر پر رسول اکرم حضرت علیہ مرتضی کو سلا کر جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی تلوار نہیں نکالی گئی ہے مدینہ میں آنے کے بعد جب مکہ والوں نے حملہ کیا تو دفاعاً نبی اکرم کو تلوار نکالنا پڑی اور اپنا دفاع فرمایا ہے تو تلوار کے ذریعے دین اسلام نہیں پھیلا ہے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے اور اتنا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمانہ تھا کہ مرتبہ کافرہ عورت بھی آتی ہے کہتی ہے کہ اے محمد مجھے کچھ دے دو کیونکہ نبی اکرم پر ایمان نہیں ہے تو نبی اکرم نے باقاعدہ اپنا لباس اتار کر اس کو دے دیا کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں دینے کے لئے سوائے اس لباس کی وہ کافر ہے لیکن اس کے باوجود اپنا لباس دے دیا تو پھر پروردگار کی طرف سے آواز آئی اے رسول اے رسول تمہارے اخلاق بہت کریمانہ ہے لیکن ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم سب کچھ دے دو اور یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ سب کچھ اپنے پاس رکھو اعتدال کے ساتھ لوگوں کے سامنے خرش کرو اور انفاق کرو تو یہ نبی اکرم کا اخلاق کریمانہ تھا جس کی وجہ سے دین اسلام پھیل ہے علامہ صاحب کی گفتگو کی روشنی میں اور اس واقعے کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گی مفتی صاحب کہ ہم اپنے کردار کو کیسے ایسا بنائیں کہ ہمارے دشمن بھی ہمارے دوست ہو جائیں ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے نبی علیہ السلام کسی کام سے مکہ سے باہر تشریف لکھے جا رہے ہیں ایک عورت کو دیکھا کہ جو بزرگ عورت ہے اس سمان اٹھا رہی اس سے اٹھائے نہیں جا رہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بزرگ عورت ہے آپ گئے اور آپ نے اس سمان اٹھایا جب اٹھایا تو وہ عورت بات کر رہی ہے تمہارے چہرہ بڑا اچھا ہے تم بڑے اچھے ہو تم نے اتنی محبت میں پیار سے بات کی ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں دیکھو یہاں نہانہ بنی حاشم کے خاندان میں ایک نوجوان نے کہا ہے کہ وہ نبی ہے وہ باتیں کرتا ہے بڑا جادو ہے اس کی زبان میں جو اس کی باتیں سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے جو اس کو دیکھتا ہے اس پر کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے پاس مت جانا میرا آقا مسکر آ رہے ہیں جب اس کے گھر پر سمان نہ رکھا اس عورت نے کہا اتنی دیر سے تم میرے ساتھ تھے اب نام تو بتا دو کہا مائی رہنے دیجئے آپ کو کوئی اور کام ہے تو میں آپ کی خدمت کیلئے حاضر ہوں نہیں آپ بتا دو کہا مائی آپ کو تکلیف ہوگی بتاؤ تو صحیح تم ہو کون کہا جس محمد کی آپ بات کر رہی تھی میں وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ راستے بھر میں ان کے بارے میں بات کرتی آئی سخت الفاظ سناتی آئی ان کی بارگاہ میں سب وہ شتم کرتی رہی مگر میں نے اس نوجوان کی زبان پر سب مسکرہات دیکھی بھار آئی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ جس محمد کو تم براہ کہتے تھے میں کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اخلاق تھا جس کو دیکھے لوگوں نے کلمہ پڑھا کیا خوبصورت بات رمضان اور ہر دور کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں تو ان کی حیات تیبہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا بلکہ سب کچھ انہی سے سیکھنے کا ہی حق ہے لیکن یہ بتائی کہ آج کے دور میں فتح مکہ میں تو ہم نے دیکھا لیکن آج کے دور میں جو نفسا نفسی کا ایک دور ہے اس میں اپنے دشمنوں کو اپنا دوست کیسے بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح مکہ ہی کا ہم حوالہ دیتے ہوئے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کریم نے جب اس فتح کا اعلان کیا ہے تو سور فتح یا جسے سور نصر کہا جاتا ہے اس میں اس واقعی کا ذکر بھی موجود ہے تین آیتوں کا یہ سورہ ہے اشادت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی نصرت آ جائے اور اللہ کی جانب سے فتح آ جائے یعنی بہت سارے معاملات میں تو ہم نہیں بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا یا نہیں ہوا یا کس طریقے سے حال ہوگی ہے معاملہ لیکن یہاں پر باقیدہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ فتح مکہ میں جو نصرت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے لیکن اس کے بوجود تم ہوشیار رہنا یعنی اللہ کی طرف سے نصرت حاصل ہو جانے کی بوجود بھی انسان بے فکر نہ ہو جائے کہ اب تو اللہ کی طرف سے آ گئی ہے اب تو ہماری جیسی چاہیں گے اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ آئستے آئستے فوج در فوج تمہارے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کریں خوشیہ کیسے منائیں تو اللہ کے نام کی حمد بھی کرو تسبیح بھی پڑو اور استغفار بھی کرو اللہ اکبر تو کبھی کبھار انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید مجھے گناہوں پر استغفار کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ چیز ایسی ہے جس میں عبادتوں پر بھی استغفار ہوتا ہے کامیابیوں پر بھی استغفار ہوتا ہے استغفار سے اس کا مطلب نہیں کہ ہمارے اوپر آلودگی آگئی ہیں تو اس کا استغفار کیا جائے استغفار اس کا بھی ہوتا ہے اسی لئے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں متفقن علیہ روایت پائی جاتی ہیں کہ نبی اکرم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو ستر مرتبہ استغفار کرتے تھے تو کیا یہ نعوذ باللہ گناہوں پر استغفار ہو رہا ہے گناہوں پر استغفار نہیں کامیابیوں پر بھی استغفار ہونا چاہیے کبھی کبر انسان جب کامیاب ہونا شروع ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے پروردگار کو کہا نہیں اس موقع پر بھی تمہیں یاد رکھنا ہے پروردگار کو یہ پروردگار ہے جس نے تمہیں کامیابی دیئے ایک عالم دین تھے جب ایک جگہ پر انہوں نے درست دیا اور لیکچر دیا تو اس کے بعد بڑے خوش ہوئے ہیں کہ آج کا لیکچر بہت زبردست گیا ہے تو باہر نکلے اور سوچ رہے تھے کہ آج میرا حافظہ کیا کہنا ہے میرے پاس جو علم موجود اس کے کیا کہنا ہے جب دو قتم آگے بڑھائے تو پریشان ہوگے مجھے جانا کہا ہے میرا گھر کہاں پر میں بھول گیا اللہ اور دائیں بھائیں سوچ رہے ہیں اور بہت فکر کر رہے ہیں کہ میرا گھر کہاں پر آئے گا پھر احساس ہوا کہ جو حافظہ بھی مجھے ملا ہے وہ پروردگار کی دین ہے جو علم اور کامیابی ملی ہے وہ پروردگار کی دین ہے اس لئے کامیابیوں کے بعد بھی پروردگار کی طرف جھکنا یہ حقیقت میں فتح مکہ کے درست ستی خوبصور گفتگو کی علامہ صاحب نے ایک کامجابی کی حوالے سے تو مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک فاتح کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ داخل ہوتے ہیں تو پھر بھی ان کا سر جھکا ہوا ہے آج ہم خطاکار ہم بندہ بشن ذرا سی کامیابی ملتی ہے تو ہماری گردن میں ککڑاؤ آ جاتا ہے ہمارا اندازی تبدیل ہو جاتا ہے اس رویے کو کیسے بہتر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس زمانے کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ مسلمان اس دور میں نبی کی ذات کو مانتا ہے نبی کی بات کو نہیں مانتا نبی کو مانتا ہے نبی کی نہیں مانتا نبی کے انداز نبی کے طریقے کو اپنا لے تو کامیاب و کامران ہوگا اس زمانے کے اندر بھی اور آخرت کے ماشاءاللہ اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں جہاں ظلم ہے جبر ہے جھوٹ ہے حسد ہے بغض اداوت ہے چینہ چپٹی ہے قط و غارت ہے زنا ہے شراب ہر زمانے کا ہر عیب موجود ہے اس جاہل معاشرے میں کوئی پوچھے تم میں کوئی سچا ہے تو عرب کا جاہل معاشرہ کہتا ہے ہاں ہمیں محمد ہے تم میں رحم کرنے والا ہے ہاں ہمیں محمد ہے تم میں کوئی باتنے والا ہے ہاں ہمیں محمد ہے تم میں کوئی عطا کرنے والا ہے ہاں ہمیں محمد ہے کوئی تم میں امانت دینے والا ہے ہاں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں جب آپ اکیلے کھڑے ہوں گے آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی نصرت ہوگی تو زمانہ اللہ آپ کے ساتھ کر دے گا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زمانے کے پیچھے چلتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کے پیچھے زمانہ چلتا ہے اگر آپ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے زمانہ آپ کے بھی چلے گا اور یہ وہ منصیل ہوگی جو آپ کو چندتک لی جائے ماشاءاللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی افتار نشریات پرنزینڈنٹ بائی سرف ایکسرینڈ کوکا کولا پاورڈ بائی ٹینک آلپرز اینڈ ڈالڈا اکیسویں شب لگ چکی ہے شہدت امیر المومنین علی ابن بی طالب علیہ السلام یہ فضاء یہ ہوا یہ آسمان سب میں ایک بے قسیسی ہے اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن بی طالب علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا وہ مولا جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا جو یہ کہتا تھا کہ اے کوفے کے بچوں اگر تمہیں کوئی یتیم کہے تو ان سے کہنا کہ ہم یتیم نہیں ہمارے سر پر ہمارے مولا علی ابن بی طالب علیہ السلام کا سایہ ہے اس مولا کا سایہ سر سے اٹ گیا انیس رمضان عبد الرحمان ابن ملچم نامی ملون نے نماز فجر ادا کرتے ہوئے جب جس وقت مولا علی حالت سجدہ میں تھے زہر آلود تلوار سے وار کیا دو دن مولا سخمی رہے اور ایک کس رمضان مولا کی شہادت ہوگئے میں چاہوں گا کہ علماء کرام ہمارے ترمیان موجود ہیں تکیم عدوی صاحب اور مفتی نور رحمانی صاحب اور ایمہ صاحبہ سے درخواست دیکھیں اسی موضوع پر میں کرام آج یہ بہت بڑی رات ہے اور ہم سب کے لیے ایک ایسی رات کے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کبھی اپنے اندر کی اچھائی کو ختم مت کرو کسی دوسرے کی برائی دیکھ کر اور مولا علی علیہ السلام ایک ایسی ہستی ایک ایسی شخصیت ایک ایسے عالی مقام رکھنے والے ایک ایسے رتبے والے شخص کہ جن کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ آپ کسی گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ دروازے تک نہ جائیں ہر گھر کے اندر داخلے کا راستہ جو ہے وہ دروازے سے ہوتا ہے تو جن کے لئے یہ قائنات رب العزت نے بنائی اگر ہمیں ان تک پہنچنا ہے تو ہمیں مولا علی علیہ السلام کے راستے سے ہی جانا پڑے گا میں چاہوں گی کہ آپ کے بہت 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 بڑے عمل ہیں آپ کا بہت بڑا نام ہے مفتی صاحب آپ اور علامہ صاحب آپ ایک بار پھر سے ہمارے کنت ذہنوں پر سے وہ مٹی ہٹا دیجئے مولا کی ذات کے بارے میں مولا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں روشنی ڈال کر کہ ہم جو بھٹک گئے ہیں ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ہم صحیح غلط کی تمیز بھول گئے ہیں ہم رب کو مانتے ہیں رب کی نہیں مانتے جس رب کے گھر میں وہ پیدا ہوئے اور جس رب کے گھر میں سجدہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ ہمیں بار بار کیا میسج دے رہے تھے اس رب کے حوالے سے تو میں چاہوں گی کہ اس پر آپ بھی روشنی ڈالیے اور مفتی صاحب آپ بھی کیونکہ اچھائی کے لیے لازمی نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے اچھائی کے لیے لازمی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی برا مت کرو بے شکل جی علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ تمام کی خطبت میں اور آپ تمام کی توسس سے تمام عالم اسلام کی خطبت میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن عبیتال صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت کی تازیت پیش کرتا ہوں اور مولا متقیان کے بارے میں فضائل کو میں کیا بیان کروں کیا بیان نہ کروں کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرما گئے تھے کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارا سمندر سیاہی بن جائیں لکھنے والے انسان ہو جائیں حساب و کتاب رکھنے والے جنات ہو جائیں یہ سب مل کر بھی فضائل علی کو لکھنا چاہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے فضائل علی کا شمار نہیں ہو سکے گا بے شک اور جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا کہ لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق مؤمن کے علاوہ اے علی تُس سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی تُس سے دشمنی رکھ نہیں سکتا تو خود حضور سرور کائنات نے میار دے دیا کہ جو صاحب ایمان ہوگا وہی علیہ مرتضی سے محبت کرنے والا ہوگا اور جو ان سے محبت نہیں کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے اور وہ حضرت علیہ مرتضی کے جن کے بارے میں ابن عباس ہی کہتے ہیں اور یہ بھی متفق انہلے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تین سو سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اگر ایک آیت بھی کسی کے شان میں اتر جاتی تھی تو وہ فخر محسوس کرتا تھا کہ میرے لیے کلام الہی نازل ہوا ہے ایک مرتبہ یہ تین مرتبہ کی بات نہیں ہو رہی تیس مرتبہ کی بات نہیں ہو رہی تین سو سے زیادہ آیتیں علیہ ابن عبی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں میں اپنے ناظرین کو بچوں کو سمجھانے کے لئے رس کروں کہ کبھی کبھر ہمارے یہاں شیلف میں کچھ تمغے لگائے ہوتے ہیں کچھ ایوارڈز لگائے ہوتے ہیں کبھی کبھر ایک ہی کام کیا ہوتا ہے اور اس کے لئے دس ایوارڈز ہم نے رکھے ہوتے ہیں اور وہ ایوارڈز بھی دنیا والوں نے ہمیں دیے ہوتے ہیں جس پر ہم اتنا اطرار ہوتے ہیں اور فخر کر رہے ہوتے ہیں یہ ایوارڈز وہ ہیں جو پروردگار کی طرف سے حضرت علی ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں اور یہ تاق ایامت باقی رہیں گے قرآن کریم کی سورت مفتی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جس کا میں مولا علی اس کا مولا تو ہمیں تو جو آپ کی ذات اقدس نے کہہ دیا ہم نے تو ہمارے لئے تو وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے اب بتائیے کہ اتنے سارے اتنے سارے صحابہ اکرام تھے اتنے سارے آپ کے دائیں اتنے مطبر لوگ تھے مگر یہ جملے آپ نے صرف مولا علیہ السلام کیلئے ہی کیوں کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو سب سے محبت فرماتے ہیں ہر ایک سے محبت جدہ گانا ہے سیدنا ابو بکر ستیق ہوں عمر فاروق ہوں عثمان غنی ہوں سیدنا علیہ ترکرار ہوں سیدنا امام حسن ہوں سیدنا امام حسین ہوں سید بن حدیر ہوں عبد الرمان بن عوف ہوں خالد بن ولید ہوں آیت سعید ہوں سب سے جدہ گانا ہے میں کچھ لوگوں سے بہت زیادہ انسیت ہوتی ایک لگاؤ ہوتا ہے اگر میں اس تاریخ میں جاؤں تو جب مکی کے اندر قہد پڑتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے گھر سیدنا عباس بھی موجود ہے حضور کے چچا اور دونوں میں چچا بدی جی میں بات ہو رہی ہے کہ ابو طالب کسیر العیال ہے ان کی بچوں کو ہم گود لے لیتے ہیں ہم ان کی پرورش کریں گے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عباس کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں چچا یہ بتائیے میں کس کو لوں بے ساختہ جب نبی نے کلمہ نہیں پڑا جب نبی نے علائے نبوت نہیں کیا اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کہتے ہیں میں کیا کہوں محمد پورا زمانہ جانتا ہے کہ تم علی سے محبت کر دی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ ایسے بیٹھ یادیں اس طرح بچے کو بلاتے ہیں باپ بلاتا ہے آنی کہ آپ اس طرح بیٹھ کے اس طرح ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں یا علی یا علی جب آواز بلند کرتے ہیں اور وہ چھوٹا بچہ چھ سات سال کا جو آتا ہے سینے سے ایسا لگتا ہے کہ میدان حشر تک سینے سے لگا ہوا ہے اور یہ بات رمی علیہ السلام کی زبانیں مبارک سے نکلتی ہے حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے جو دیکھیں حدیث کا مزاج اور ہے حدیث کو سمجھنا اور ہے نبی علیہ السلام کی پیارے صحابی یہ وہ ہیں جن کے جو خود فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ قرآن کی آیت کب کہا کس کے لئے کس توقت نازل ہوئی میں جانتا ہوں تو سیدنا علی حدر کررار سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھا جائے ان کے کردار کو پڑھا جائے اور ان کے اقوال کو پڑھا جائے یہ وہ روشنی ہے جو اس کے اقوال پر چل کر اپنی زندگی کو سوار سکتے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگی کی مفتی نورمانی صاحب نے اور تقی مہدی صاحب نے انشاءاللہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کل انشاءاللہ شہادت امیر کائنات علی بن بی طالب علیہ السلام پہ کل میں ایک بیاد کروں گا انشاءاللہ شانِ علی بزابانِ نبی بالکل انشاءاللہ اب جاتے جاتے کیونکہ شہادت کی شب لگ گئی کل انشاءاللہ تین بجے ہم لوگ دوبارہ حاضر ہوں گے